سورے حجر ہم نے آج کر لیے انشاء اللہ تعالیٰ اور حجر کس کو کہتنے ہیں پتھر کو اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کہا نا کہ تمہارے دل جو ہے وہ پتھروں جیسے ہو گئے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیات ہیں کتابِ الٰہی اور قرآنِ مبین مبین کس کو کہتے ہیں مبین پھلا ہوا پھلکل جو چھپا بنا ہو کیا کہا چھپا کہا آپ کو پتھا نہیں چل رہا کیا چیز ہے مبین پھلکل اوپن اور اسی لئے سیتان پھلا نے کہتا ادو وہ مبین تمہارا پھلا ہوا دشمانی اسی طرح سے کتاب کے بارے میں کہتا ہے یہ کتاب ہے مبین ہے کھلی دیئے پھلکل اوپن تمہارے سامنے کوئی چیز ایسے نہیں تمہیں کمجھ نہیں آتی کیا چیز اللہ نے چھوڑی ہے کتاب کے اندر ہر چیز واضح ہے وعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پشتا پشتا کر کہیں کہ کاش ہم نے سرے تسلیم خم کر دیا ہوتا چھوڑو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رہے ہیں ان تو جھوٹی انہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی حلاق کیا ہے اس کے لیے ایک خاص محلت حمل لکھی جا کتی کوئی قوم بھی نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے حلاق ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شک جس پر ذکر نازل ہوا تو یقیناً دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لیکن نہیں آتا ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو محلت نہیں دی جاتا رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگے بان ہیں کب اترتے ہیں فرشتے فرشتے جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ کرتے ہیں یعنی جب محلت کسی قوم کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر حق کے ساتھ اترتے ہیں اور اس کے بعد پھر محلت نہیں دی جاتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تم سے پہلے بہت سی قضی ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس پتر کو اسی طرح سلاف کے ماننگ گزار کوئی اس پر ایمان نہیں لائے کرتے قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کول دیتے اور وہ دن دھاڑے اس میں چڑھنے لڑتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا یہ ہماری کار فرمائی ہے اور آسمان میں ہم نے بہت مضبوط کلے بنائے ہیں ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا کون سے مضبوط کلے یہ جو ہمیں نظر آرہے ہوتے ہیں گرج نظر آرہے ہوتے ہیں جو ہمیں ستارے نظر آرہے ہوتے ہیں اللہ کی کائنات کے اندر اور پلانٹس ہیں یہ کیا ہیں اللہ کہتا ہے یہ مضبوط گرج ہیں یہ ہم نے مضبوط آراستہ کیا تمہیں خوبصورت لگتا ہے اور یہ مضبوط کلے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مضبوط کر دیا اور ہر شیطان مضبوط سے ان کو محفوظ کر دیا کوئی شیطان ان میں رہ نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ کچھ سنگن لے لے آپ کو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ پرشتوں کی جب نیچے منتقلی ہوتی ہے احکامات کی اور ان کے اوپر بلائیں جو نازل ہوتی ہیں جو عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے جب یہ چیزیں ایک پرشتے سے دوسرے پرشتوں تک منتقلی ہوتی ہے آسمان کے پرشتے نیچے والے آسمان کو بتا رہے ہوتے ہیں تب یہ جا کے شیطان جن جو ہیں یہ کچھ کو کچھ سنگن لینے کی کوشش کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی پہنچ نہیں ہے اور بلکہ جب بھی یہ اوپر جا کے کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک صحابہ شہاب ساکب جو ہے ایک ان کو دے کے مارا جاتا ہے ہمیں لگتا ہے ستارہ ٹوٹا تو وہ دراصل وہ کیا ہوتا ہے وہ کوئی شیطان جن اوپر جا کے سنگن لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مار کے بھگایا جاتا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں شہاب ساکب روز کے گریہ اللہ بتاتا ہے کہ وہ اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شولہ اروشن اس کا پیچھا کرتا ہے یعنی ایک شہاب ساکب ہم بھیجتے ہیں ایک ستارہ بھیجتے ہیں جو اس کو مارتا ہے ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نفیت علی مقدار کے ساتھ رکھائی اور اس میں معیشت کے اسواب پراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان میں بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایک مکرر مقدار میں نازل کرتے ہیں باراور ہواوں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراف کرتے ہیں اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں پہلے جو لوگ کمے سے ہو کر گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا اور بات کے آنے والے بھی ہماری ہدا میں ہیں یقیناً تمہارا رب ان سب کو اپھٹا کرے گا اور حکیم وہ حکیم بھی ہے اور انہیم کیا کہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو جن گھروں کے اندر تم رہتے بستے ہو مات for them ہم نے تقسیم کر دی یہ اس کا ہو گیا یہ اس کا کسی کا نہیں ہو منتقلی ہوئی ہے ایک دوسرے سے منتقلی ہو رہی ہے آج کسی کے نام پہ کل کسی اور کے نام پہ ہوگا پھر بعد میں کسی اور کے نام پہ ہوگا اللہ نے کیا کہا زمین کا انتقال ہو جاتا ہے یہ منتقل ہوتی ہے بندہ کئی اور منتقل ہوا جو جائدہ تھی وہ کئی اور منتقل ہوئی اصل میں کیا کہا اور ہم جائدہ تھی سب کے وارث ہونے والے ہیں یہ کتنا بھیارا جملہ ہے کتنا آپ کے دماغ کو کھول دینے والا جملہ ہے یہ کہ اصل وارث اس کے ہم ہونے والے ہیں اگر انسان کے دماغ کے اندر یہ بات آئے کہ یہ کسی کا بھی نہیں ہے اور میں دو نمبری کتنی بھی کر جاؤں اپنی چاہت سے کسی کو بھی کچھ دے جاؤں دراصل یہ اصل وارث اس کا اللہ ہے تو انسان کبھی بھی دو نمبریاں نہ کرے کبھی بھی اللہ کے ساتھ حرابیری نہ کرے کہ اللہ تعالی کو پتہ بھی نہ چلے میں یہ اتنا حصہ اس کو دے جاؤں اتنا حصہ اس نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہی آنا ہے یہ گھر وہ ساتھ لے کر نہیں آئے گا یہ جائداد کوئی ساتھ لے کر اپنے نہیں جائے گا دیکھیں بس اللہ کہتا ہے جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے یا جن کو یقین نہیں ہوتا اللہ کے اس عذاب کا یا جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو بلکل ہی جاہل ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اب اس کے بعد عذاب کیا ملنے والا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ پڑھ لکھت کے بھی جاہل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے دین کے سمجھنے والے سب کچھ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا کتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا پتہ ہے کہ ہاں بھئی ان کے خاندانوں کے اندر بیٹیوں کو حصہ دیتے ہی نہیں ہیں وہ کون ہیں وہ قرآن سے کھانے اور سکھنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے پڑھتے پڑھتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم ہی اس کے وارث ہونے والے ہیں سب سے پہلے پہلے جو لوگ تم میں سے ہو کر گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نکاح میں ہیں یقیناً تمہارا رب ان سب کو افتہ کرے گا اور وہ حکیم لیے اور علیم لیے اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اوقات بتا رہا ہے اللہ انسان کو جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میری اوقات یہ ہیں ہم بھی جب اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسے ہوں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے نیچے درجے کے کسی شخص کو غصے کے اندر اس کی اوقات دکھانا چاہتا ہے یا دکھلانا چاہتا ہے یا کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے تم میرے مولد ہوگی کہ تم میری برابری کرو گے تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے تمہارا اپنا خاندان دیکھا ہے تم کہاں اور میں کہاں انسانوں کے درجے بتا رہی ہوں جب یہ گائز نہیں ہیں انسان ایک وئے اللہ تعالی نے کسی کو چاہے بہت بڑے دھر میں پیدا کیا ہو یا کسی کو بھی جھپی میں پیدا کیا ہو ایک وئے ہیں ایک وئے ہیں ایک انسان ایک وئے ہیں کوئی کسی کو نہیں کر سکے اگر اس کا تقوی زیادہ ہے تو آپ بیٹھے رہ جائیں گے وہ جنت میں آپ سے پہلے پہلے پہنچاؤں اور اسی لئے کہاں نا کہ غریب جاؤں گے وہ امیر ہوں گے ان سے آدھا دن پہلے پہلے پہنچتے ہوں گے تو اللہ تعالی کیا کہتا ہے یہاں اللہ انسان کو اس کی وقات یاد دلاتا ہے کہ تم جھگڑتے ہو مجھ پرٹسپان کرتے ہو مثالیں میرے ساتھ شریک بناتے ہو تمہاری اوقات کیا ہے بیلکل اوقر والا جو ہص非常 الم lacking اپر یاد کرو رب نے پھرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی گا سکر راہے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں جب میں اس نے پورا بنا چکوں اور اس کی اختی روپ خوب کرتے ہو اپر دوبارہ سے جو مطنق ہے آپ جو کہہ کیا کریں گے اپر دوبارہ سے Rotary جنسی کا آغی کے سسن کی بنا سیاں امیر کے سسناز فزا کے سامین جنس کی بنا سیاں پہلے تو یہی دماغ سے کسی کا نکال دیں باہار فزا کے اسے حق یہ آپ سے رب میں آپ کو پروجیٹ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا تھا اور یہ پروجیٹ زمین کے لئے سیار کیا تھا جی جی عورتوں کی وجہ سے عورت کی فطرت یہ ہے یہ تو دونوں کو بھیکایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اتار دی اچھا یہ کہاں سے آیا ہے یہ بائبل سے آئے یہ میں آپ کو بتاؤں نا یہ کہاں سے روایت آئی یہ میں نے بائبل کی روایت پڑھی کہ جی اممہ ہوا انہوں نے عورتوں کو بڑا ایک خراب بنا کے پیش کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک بڑی خراب چیز آپ کا بھی پڑھیں نکال کے گوگل پر سرچ کریں کہ عیسائیت کے اندر عورت کو کتنا کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ کسی کی وجہ سے ہم زمین پر آئے اور یہ اممہ ہوا ہی تھی جنہوں نے حضرت آدم کو بہتا بہتا کر شیطان کی پس پڑھ لے آئے اللہ اتنا پیار آئے نا میں کہتی ہوں نا اللہ تعالیٰ نے پہلے شروع میں ہی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں سے سب سے پہلے تو وہ بوجھ اتار کر باہر پھنک دیا کہ تم مجرم نہیں ہیں ہم بچپن سے یہ سن کر رہے تھے مطلب ابتدا ہی یہ تھی کہ ہماری نانیاں بھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے پروردگار کہاں سے سن کر آتی تھی نانا کتبہ سن کر آتے تھے بتاتی تھی کہ تمہارے نانا جو ہے نا وہ مولکی سے سن کر آتے تھے اور پھر آکے ہمیں گھر میں بتاتے تھے مولکی نے کیا بتایا مولکی نے یہ بتایا کہ جو ہے نا وہ اممہ ہوا نے بہکایا آزت آدم کو مجبور کیا اور وہ لے کر آگئے انہوں نے کھالیا پھل اور پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دیا اگر اممہ ہوا نہ کھلاتی وہ روٹی مطلب ہماری نانی کے بقول ان کو جو پتا چلا تھا تو ہم ساری عمر جنت میں رہتے ہیں آپ دیکھیں بچاریوں نے قرآن تو پڑھتی تھی لیکن ترجمہ کبھی پڑھا ہی نہیں تو آپ یقین کریں بچپن سے اندر بوجھ سا تھا کسی بوجھ کے ساتھ بڑے ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی جب تک کہ قرآن نے یہ بوجھ اتار نہ دیا اور جب خود اپنے آنکھوں سے قرآن پڑھا اور سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا تینکیو اللہ میاں پیس تینکیو کہ آپ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ بوجھ کے ساتھ قبر میں نہیں چلے گئے ہم کہ ہم تو وہ مجرم ہیں جس کی وجہ سے پوری کی پوری نو انسانی آزاب میں پڑھی بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم نے بہکایا اور ہم نے سب کو مروا دیا اللہ کہتا ہے نہیں اب آج کے بعد بی بی اور اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کو بار بار بتائی جاتی ہے کیا بتائی جاتی ہے اللہ کے رسول جب پہلی بہی آئی تو کیا کیا کس کے پاس گئے اور جو اور ایسے ہی کتنے واقعات ہیں کہ بی بی کے پاس جا کے مشورہ کرتے رہے اور وہ عمرے والا واقعات میں تو اس واقعے کو دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کسی نہیں تکلیف کی کیفیت میں تھے کہ صحابہ اکرام ان کا حکم نہیں مان رہے اور اس کیفیت میں بھی اندر آئے تو آگے میں سلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحاب نے آج تک میرے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا اور یہ کیا ہوا کہ یہ میری بات نہیں سن رہے اور وہ بلکل تنشن کری کتنی تنشن مطلب ہیں یہ اپنے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ احرام باندھا ہو اور عمرہ کیا بغیر وہ احرام کھولیا آپ جائیں جائیں کہ عمرہ کا احرام کھولیں مطلب آج کے دور کا کوئی مرض ہوتا کیا کہتا اور کیا کہ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں بی بی نے کہا جا کے احرام کاری وہ چپ چاپ گئے جا کے احرام کارے صاحب نے احرام کار لیا ہمارے ایک جاننے والے سے بڑا اچھا ایک بات کہا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے زندگی کے تجربے سے سیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ہم مردوں سے زیادہ عورت کے اندر سینسر رکھے میں یہ کچھ کر لیتی ہے ہم چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ایک بندے کے ساتھ بزارتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم اس کو اپنا جگری دوست سمجھتے ہیں ہم اس کو اپنا تھمدر سمجھتے ہیں بی بی ہماری پانچ منٹ کے اندر بہاپ جاتی ہے کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے اور اس کی انٹینشن کیا ہے کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے اپنی زندگی سے کہ میری بیوی نے مجھے شروع کسی چیز سے روکا کچھ لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنے سے میں نے کہا تمہیں کیا پتا تمہیں انٹینشن کے اندر پیچ میں مت پڑا کرو کہتے ہیں مجھے نقصان ہوا اور شدید نقصان ہوا اور اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا جس کے اوپر میں نے بڑا ترسٹ کیا کہتے ہیں دوسری مرتبہ بھی میری لائف کے اندر ایسا ہی ہوا اور میری مسیس نے کہا کہ دیکھیں نہ کریں آپ بات مان لیں مجھمت کریں آپ ایک دھوکہ کھا چکے ہیں اب آپ اس شخص کے ساتھ بھی مات کریں کہتے ہیں تمہیں تو ہر شخصی ایسا ہی لگتا ہے تو میں اس کے لئے بھی کہتے ہیں میں نے کہا تھا ہوا نا کہتے ہیں دوسرے کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میں نے اپنی بھی بات نہیں مانی اور پھر اس کے بعد میں نے نقصان اٹھایا کہتے ہیں جب دوبارہ میں شروع کرنے لگا تو میری بیگم نے مجھے کسی کا مشورہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ کریں کہتے ہیں میں نے کہا اس دفعہ کر دیکھ لیتا ہوں کتنی دفعہ دھوکہ مطلب مل گیا ہے اور اسی بات میں نے نہیں مانی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کا جو اندازہ تھا جو یہ سمجھتی اس کی وہ مجھ سے کتنی گناہ زیادہ تھی کہتے ہیں جس جس طرح سے اس نے مجھے کہا تھا میں نے اس کو پیر بنا لیا کہ میں کوئی چیز ہو تو میں اپنی بیوی سے ڈسکس کرتا ہوں دیکھتے ہیں لیکن نہیں مانتے لیکن میں ان کا میں حیران ہوں ہی ان کی بات سن کے میں ان کی بات سن کے حیران ہوں اور انہوں نے کہا اب میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں بیشک اس کے اندر نقصان ہو گھاٹا ہو جو بھی ہو لگی طرف سے ہوتا ہے لیکن میں اپنی بیوی کو اپنے ہر مشورے میں شامل رکھتا ہوں مجھے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ایک مرد سے کئی گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں سینسر رکھتے ہوتے ہیں ہر لحاظ سے وہ چیزیں کیچ کر لیتی وہ وہ چیزیں دیکھ لیتی ہے جو ہم ان قدرگوزر کر دیتے ہیں اب دیکھیں نا آپ ایک عورت ایک چھوٹی سی بچی ہے عورت کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس بچی کو کس مرد کے پاس جانا چاہیے اور وہ شروع سے ہی روک دیتی ہے بیٹا فولان انتل کے پاس نہیں جانا فولان کے ساتھ نہیں بیٹھا مرد کہتا ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے تم کیوں اس طرح سوچیوں مرد اس جگہ جا کے سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر والا آرام نہیں لکھتے ہوتے اس نے ان چیزوں کو نہیں فیز کرنا ہوتا ایک بچی کو چھوٹی سی عمر کی بچی ہوتی نہ اس کو بتاتے جاتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے انکل کس نیت سے بلا رہے ہیں اللہ نے اس میں سینسر ایسے رکھ کے میں تو اس لیے اس کے سینسر سے بجائے اس کے کہ آپ اس کو تانس کریں یا اس کو تنس کریں اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کو اپنے لیے آپ ہی نہیں کرتے تھے تو کیا کہ تو کیا ہوا کہ ان کے ہاں یہی طریقہ تھا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن میں آتا ہے کہ حیث کے معاملے کے اندر ہی تم سے پوچھتے ہیں تو صرف گندگی ان کے ساتھ رہو اور یہ یہ چیزیں تو منا ہے تو اس پر بھی بابلہ مچایا تھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا عورتیں تو ناپاک ہوتی ہیں اور عورتوں سے تو ہم تو بات بھی نہیں کرتے تھے ہم تو ان کو کوئی دور چھوڑاتے تھے تو اس لیے اس طرف جانا نہیں جانا یا اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی یہ جس کا قرآن اس کے اندر کوئی باستہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں وہ چاہے بائبل میں ہو چاہے انجیل میں ہو چاہے انجیل میں ہو کسی چیز میں بھی ہوتا رہا ہے اس میں ہو آپ چھوڑ دیں اللہ کہتے ہیں ہاں تو تو جب میں اس طرف بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گھر جانا چنانچہ تمام پریشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے اندار کر دیا رب نے پوچھا اے بلیس تجھے کیا ہوا ہے تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہ دیا اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے رب نے فرمایا اچھا تُو نکل جا یہاں سے کیونکہ تُو مردود ہے اور اب روزے جزا تک پس پر لانت ہے اس نے عرض کیا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک محلت دے دے جب تک جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھے محلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے اب مجھے یہ بات بتائیں اس نے کہا نا مجھے محلت دے کیا کہا تجھے محلت دے جب ایسے شخص ایسے نافرمان کی قبول ہو رہی یہ بات تو کیا جو لوگ اللہ کے پیارے ہیں ان کی نہیں قبول ہوں گا یہاں سے کتنی بڑی چیز ملتی ہے اللہ تو اس کو بھی دے رہا ہے اللہ کہتا کیوں دوں محلت نہیں دیتا محلت تُو نے میری فرما برداری کیا کہ میں تجھے محلت دے خیامت تک کیلئے محلت ہے خیامت تک کیلئے اللہ نے کہا اس دن تک کیلئے جیس کا مجھے پتا ہے بولا پھر دوبارہ سے وہ یہ الفاظ ڈیپیٹ ہو رہے ہیں انڈرلائن کر لیں بولا میرے رب جیسا تُو نے مجھے بہکایا ہے اس طرح اب میں زمین میں ان کے لئے دلتریبیاں پیدا کر کے ان کو بہکا ہوں اللہ پر بلیں کتنا بڑا السام اللہ پر السام تُو نے مجھے بہکایا اللہ نے مجھے بہکایا جب انسان شیطانیت کے اوپر اس راستے پر چلا جاتا ہے پھر وہ اس طرح کے جملے کہتا ہے دنیا کے زندگی میں بھی آپ دیکھنا ہیں جو لوگ ہوتے نا جو اپنے گناہ پر زد کرتے ہیں اڑ جاتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے نہیں میری کمزور جو بھی کچھ ہے بھلے کسی عورت نے مرگلایا بھلے میں کسی غلط جگہ پہ گیا کسی کنسرٹ میں گیا دوست لے گیا تھا فلاں ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا ایک سوائی زد کوئی گناہ بھی ہے لیکن اگر انسان اگر اپنے دل پر ہاتھ رات کے یہ کہنا میری کمزور کہ کوئی مجھے مجبور نہیں کرسکتا تھا کوئی آپ کو زبردستی دیکھتا ہوں اٹھا کے نہیں لے کرسکتا کرتے آپ خوبی ہیں تو انسان جب یہ کہنا نہیں میں کمزور میں میری غلط ہوں رب نازلہ منام تو جب انسان کا یہ رویہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک سیکنڈ نہیں لگا اور جب انسان اپنی غلطی کسی دوسرے میں تلاش کرتا ہے نا اس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا اس نے مجھے مجبور کیا اس نے ایسے حالات پیدا کیے تھے اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا اور تو نے یہ کیا تو اللہ تعالی تو شیطان تو پھر رب پہ الزام لگا چکا ہے انسانوں پہ الزام لگا کی کون سن چاہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ پھر میں ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُنہیں علمے سے خالص کر لیا ہوگا اور اس کو بھی پتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو خالص ہوں گے ان پہ میرا بار نہیں چلے فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے بے شک جو میرے حقیقی بند ہیں اب یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا بھرم ہے نا یہ آیات ایسی ہیں ایمیجن کیا کریں کہ جیسے اللہ کا اور شیطان کا مقابلہ ہو رہا ہے سامنے بیٹھے میں اللہ سے کسی کا مقابلہ نہیں ہو بھی نہیں سکتا لیکن یہ مقابلہ کرنے سامنے بھی اور یہ اللہ کو چیلنج دی رہا ہے چیلنج کیا دی رہا ہے کہ میں تیرے جو تُنہیں یہ خلقت بنائی یہ نا جو تُنہیں انسان بنایا ہے دنیا میں خلیفہ بھیجنے کے لیے میں ان کے اندر ثقب لگاؤں گا ان میں سے لے لوں گا اللہ کیا کہتا ہے اللہ بھرم کے ساتھ تصور کریں نا اللہ کس کے اوپر یہ بھرم دے رہا ہے دنیا کے اندر مثال ہیں آپ کی اولاد ہیں بیٹی آپ اور آپ اپنی بیٹی کے لیے بڑے بھرم سے سب سے سامنے کہتے ہیں کہ میری بیٹی نا میری بڑی فرما بردار ہے کبھی بھی وہ مجھے بتائے بغیر یا مجھ سے کہے بغیر پوچھے بغیر کہیں نہیں جاتی کوئی ایسا کام نہیں کرتی اور کوئی آت کے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو فلاں فلاں ٹائم پر لے جاؤں گی آپ کہیں وہ جائی نہیں سکتی اسے پوچھے بغیر نہیں جا سکتی تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ میں پڑوس میں بھی اگر کبھی جاتی تھی تو میں پہلے ان سے صبح پرمیشن لے لیتا کہ میں انہیں پڑوس میں جانا ہے میں چلی جاؤں گا یہ میری ایک حیبت بن گئی تھی تو کیا ہوا کہ ان کو یہ آپس گئے اور یونٹ کے اندر ان کا جو کوئیس ہی تھا تو انہوں نے بڑے بھرم سے کہا انہوں نے کہا وہ جائی نہیں سکتی کہ وہ آج تو نہیں جائے گی کہ وہ آج مجھ سے پوچھ لے گی تو پھر کل جائے گی تو وہ بڑے حرام ان سے جونٹر تھے تو یہ کیا بات آپ نے کہا آدمی میں اس طرح کا ماہول نہیں ہے اور عام طور پر نہیں ہوتا انہوں نے کہا ہاں بس وہ نہیں جائے آہ تم دیکھ لینا اچھا میری مسئل میں بکا ہے کہ میں جاؤں گی بھابی کو لے گا وہ میرے پاس آئی میں آج ان سے پوچھ لوں اس نے کہا یہ کیا بھابی بھابی بھائی کو کون سا آپ نے آپ کو منع کرنا ہے اتنی سے بات ہم نے تو دور جانا ہے ان کی پوسٹی ہوئی تھی نہیں تھی تو میں نے کہا نہیں میں جان نہیں سکتے میں آج ان سے پوچھ لوں گی اس وقت ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ فون ہوتے تھے اور موبائل ہوتے تھے ایسا بھی تم مانا نہیں تھا تو یہ ہوا شام کو یہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھابی آئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ کہا بھابی آئی تھی بھابی کو لے کے جائیں گی تو میں نے اس کو یہی کہا کہ وہ تو آج جائے گی تو بڑا حیران ہوا کہ کیوں نہیں جائیں گی تو میں نے کہا بس وہ نہیں جاتی آج مجھ سے پوچھ لے گی تو کل جائے گی تو میں نے کہا ان کی بھگم آئی تھی میں نے ان کو واپس بھیج دیا میں کل جاؤں اب یہ دیکھیں یہ بھرم یہ میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں اب تو چلی جاتی ہوں کسی ایسے کے اوپر جس کے اوپر آپ اندھا مطلب ایک آفسر کے سامنے آپ بیٹھ کے آپ یہ بولنے کہ وہ نہیں جائے اگر میں اچھا مجھے بہت میں خوف آیا میں نے کہا یار اگر میں چلی جائے مطلب میرے میاں کا تو وہ تو مو دکھانے کے نہیں کابل رہتا اگلے دن وہ جاتا اور وہ کہتا ہے سر آپ رہنے دیں مطلب وہ بندہ تو اگلے دفعہ اس کو فیس کرنے کے قابل نہیں گیتا وہ جس جو مان تھا وہ چکنا چور ہو گیا ٹھیک تھا غلط تھا جو بھی تھا لیکن آپس میں ہماری تھی اندرساننگ کے ہم کرتے تھے میں جب اس آیت کے اوپر آتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے ہمارے لئے ایک بھرم سے اس کو بولا اب میں نے آپ کو یہ کہانی اس لئے سنائی کہ آپ انسان ہیں انسانوں سے سیکھنے ہوں انسانوں کی کہانیوں سے سیکھنے بھرم سے کہا تھا یہاں پہ اللہ شیطان کو کہہ رہا ہے کہ میرے میرے نہیں جائیں گے تیرے ساتھ اللہ کو آپ کو اور مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ہیں بھرم بھرم کو پیل کریں میں معاف کرتا رہا ہوں معاف کرتا اور یہاں پہ اللہ اللہ کیا بات کر رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے ساتھ نہیں جائیں گے تیرے بہتابیں میں جائیں گے تیرے ساتھ جائیں گے اس کا میں ساتھ لے کے جاؤں گا اللہ کیا کہتا ہے جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بسنی چلے گا مطلب یہاں پہ نا ان آیات پہ آکے تھوڑی دیر رکا کریں اور رک کے فیل کیا کریں کہ یہاں پہ اللہ میرے لئے کہہ رہا ہے بڑے بھرم کے ساتھ شیطان کو چیلنج دے رہا ہے ایک چیلنج شیطان نے دیا دوسرا چیلنج اللہ نے دیا اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ میں شیطان کی روش پہ چل پڑوں تو کس کا چیلنج پورا کر رہی ہوں یہ سوچا تھا یہ سوچا تھا مطلب میں کہہ رہی ہوں نا میں بار بار سوچتی تھی کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ یار اگر میں چلی جاتی ان کے ساتھ تو میرے ہزبینڈ کی تو وہ بات بلکل زیرو ہو جاتا بندہ تو دوبارہ اس آفسر کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا تھا اب وہ کل جائے گا تو وہ کس طرح سے جائے گا اس آفسر کے سامنے اور وہ آفسر کیا کہے گا کہ سر واقعی بھاپی تو نہیں کہیں اس کی بات کتنی اونچی ہو گئی ایک انسان کی بات ہے ایک برابرگی کے لیول کی بات ہے یہاں رب کی بات ہے یہاں رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تیرے ساتھ نہیں جانے والے تو جب بھی شیطان آپ کو کسی طرف لے کے جائے تو اس وقت یہ والی آیت آپ کے دماغ کے اندر سامنے آکے کھڑی ہو جائے کہ اللہ نے میرے لئے بڑے بھرم سکا ہو آج اگر میں نے اس کی بات مانی میرے رب کا بھرم چوڑ دیں گا تو اس کیلئے اللہ کہتا ہے تیرا بس تو بس صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیرت کریں گے پھر وہ میرے نہیں ہیں میرے کون ہیں میرے وہ ہیں جو روک گئے اور ان سب کے لئے پھر جہانم کی وعید ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ جہانم جس کی وعید پیروہ نے اگلیس کے لئے کی گئی تو اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے بخلاف اس کے مطلب کی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے کہ داخل ہو جائے سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت خوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے انہیں وہاں نہ کسی مشکت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں وہ نکالے جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رہی ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایا دردناک ہے اب دیکھیں ایک سوچ انسانوں کے دلوں میں نا اتنی خطرناک طریقے سے شیطان آپ کے اوپر وار کرتا ہے دو طرح سے کرتا ہے ایک طرح سے کیا کرتا ہے کہ آپ سے گناہ کرواتا جاتا ہے کرواتا جاتا ہے اور آپ کے دل میں یہ ڈالتا جاتا ہے اللہ غفر الرحیم اس نے کہا میں معاف کر دوں گا کر دے گا معاف کوئی بات نہیں میں تو کہہ دوں گا اللہ کو اللہ میں گناہ گار تھا آپ یہ کہہ کے بچ جائیں گے کس نے کہا آپ کو کہ آپ یہ کہہ کے بچ جائیں گے کہ میں گناہ کرواتا ہے شیطان کا گناہ کرواتا رہتا ہے کرواتا رہتا ہے بڑا غفور الرحیم دوسری طرف کس طرف لے جاتا ہے اللہ کبھی تمہیں معافی نہیں کرے گا بس چھوڑ دو اب معافیاں مانگنا دو ایکسٹریم ہیں ان کے درمیان مان خوف اور تمہ امید کہ اللہ تعالیٰ سے دڑتے رہو گناہ ہو جاتا ہے اس حضرت ہو جاتا ہے فرشتے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم فرشتے ہیں ہم تہیہ کر لیں گے سوچ لیں گے پکا ارادہ کر لیں گے پھر کہی اگر میں درگزر کرنے والا ہوں تو عذاب دینے والا بھی اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناو جب وہ اس کے ہاں آئے اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہاں میں تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے جواب دیا ڈر ہو نہیں میں تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس گھڑھا پر میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح کیسی بشارت دے رہے ہو یعنی تم سوچ فمجھ کے بول رہے ہو کہ بول کیا رہے ہو یا بس ایسے ہی بول گئے انہوں نے کہا انہوں نے جواب دیا ہم تم برحق بشارت دے رہے ہیں تاکہ تم مایوس نہ ہو ابراہیم نے کہا اپنے رب کی جس پر آپ تشریف لائے ہیں وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں اور بھیجے گئے ہیں صرف لوت کے گھر والے اس سے مستثنہ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بی بی کے جس کے لئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے معلوم میں شامل گئے پھر جب یہ پرستادے لوت کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تو ہمارے پاس آئے ہیں لہٰذا آپ تم کچھ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ خود ان کے پیچھے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پلٹ کرنا بھی اب یہ دیکھیں یہاں پہ اتنی غلط لوگوں نے مشہوریاں کر دی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چاہے ایک کلپ پائرال ہو رہا تھا ایک صاحب ہیں جو ہر جگہ جو قرآن کے اندر جو یہ عذاب والے مقامات اور یہ چیزیں آئیں گے وہاں پہنچتے ہیں آپ یقین کریں ان کے لاکھوں میں فالوورز ہیں اور وہ کلپ بنا بنا کے لائپ کرتے ہیں ان صاحب نے یہ قوم اللوت جہاں پہ غرق ہوئی تھی پیر القاہل کے پاس ہی میرے خالے جگہ ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی کلپ بنایا اور وہاں کھڑے ہو کے دکھا رہے ہیں اور قرآن اپنی آنکھوں سے نہیں پڑتے اللہ کے بندے کھڑے ہو کے ایک مجسمہ سا کھڑا وائے اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قوم اللوت یعظت اللوت علیہ السلام کی بیوی ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا نا کہ تم پیچھے مڑ کے مت دیکھنا تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا تو یہ پتھر کی ہو گئی اور قرآن میں لکھا وائے کہ یہ پتھر کی ہو گئی اللہ اور نیچے لوگوں نے استغفراللہ اور اللہ اکبر اور اللہ مطلب سارے اس کے اوپر بلیت کیے ہوئے ہیں پتہ نہیں پچھ کون لاکھ لوگوں نے اس کو لائک کیا اور میں حیران میں نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا میں نے کہا خدا کی بندے کیوں لوگوں کو خراب کر رہے ہو قرآن کچھ اور کہتا ہے تم کہہ رہے ہو قرآن کا نام لے کے تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن میں لکھا ہوئے قرآن میں کہاں لکھا ہوئے کہ اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اور وہ پتھر کی ہو گئی رب تو بس اتنا کہہ رہا ہے بس پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا اور یہ تو رکے گی اس کے لئے تو پہلے ہی حکم آ گیا ہے اس کو تو جب اللہ ذکر کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ پیچھے مڑنے کی وجہ سے تھوڑی اب کتنے لوگ پچھ کون لاکھ لوگ تم بے بداری ہوں اس وقت میں نے دیکھا تھا کوئی مہینہ دو مہینہ پہلے دیکھا تھا کہ اس کے کیمان ہی بدل گیا آپ کا بلیب ہو گیا نا پتھر کی اس وجہ سے ہو گیا کہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا آپ کو اصل بات تو وہ تو ویسے بھی اتنے بوتیں یہاں پہ دیکھیں نا آپ گوادر جائیں راستے کے اندر آپ کو نظر آئے گا وہ پرنس جس کا نام ہے اور وہ آپ ایسے تو جگہ جگہ ملیں گے آپ کو تو آپ نے اس کو حضرت نوت کی بیوی بنا کے لوگوں کے اندر آپ وائرل کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو پیسہ ملیں اور یقین ایسی چیزیں دیکھ کے بھیل پت کیا کریں ایسی چیزیں دیکھ کے لازمی تحقیق کیا کریں اندھا یقین نہیں کرنا چاہتا اور اس کے لائک کمنٹ بھی نہ کریں کیونکہ وہ اور دس لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے اوپر میں نے تو خاص طور پر اس لیے کمنٹ کیا کہ شاید میرا کمنٹ کچھ لوگ پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اسلاح ہو جائے کہ یہ قرآن کا نہیں ہے یہ الفاظ قرآن کے اندر تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ بس سیدھے سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور اسے ہم اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑھ کاٹ دی جائے گی اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت کے گھر چڑھائے لوت نے کہا بھائیوں یہ میری بیٹیاں یہ میرے بہمان ہیں میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجرسکو نہ کرو وہ بولے کیا ہم تمہیں بارہاں منا نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کر کہکے دار نہ بنو اور لوت نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یعنی کہ جائز طریقے سے تمہیں نکاح کرنا ہے تو یہ بیٹیاں موجود ہیں قوم کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے جائز طریقہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے جان کی قسم نہیں پھائی پورے قرآن میں تیری جان کی قسم کیا کہا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اے نبی تیری جان کی قسم اس وقت ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا نشہ وہ نشے کی حالت میں جیسے پاگل ہو جاتا ہے نا انسان کچھ دیکھتا اور جس میں وہ آپے سے باہر ہو جا رہا ہے یہاں پر اللہ پورے قرآن میں ایک جگہ جان کی قسم ہے تیری جان کی قسم ہے اور آخر کار پو پھوٹے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی میٹی کے پتھروں کی بارش کرسائی اندھا کر دیا آسمان سے پتھروں کی بارش کرسائی اور جب لطایا کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہونا بستی پھوٹے تین عذاب آئے تھے تین عذاب کسی قوم کے اوپر یہ تین عذاب بھی کھتے نہیں ہیں یہ قوم اللہ واحد قوم ہے جس میں بترین دنیا کا اور اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو صاحب پہ پھر آ سکتے ہیں آپ دیکھیں نا اتنا غلیظ عمل اور اتنا بترین عذاب اور اتنا دردناک عذاب اور آپ آج ان کو آپ رائٹس دینے کے لئے تین عذاب آج آپ کہتے ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے ان کی بارڈی کے اندر ایسی چیز ہیں آج یوں کو یہ سوال کرتے ہیں ہاں مسلم کنٹریز میں اکسا بتا رہی تھی نا بھی آپ کو ابھی پچھلے دنوں جب بات ہوئی تو اس نے کیا کہا کہ اب جو کارٹونز آ رہے ہیں اس نے ہی بتا رہی تھی کہ جو سیزنز آ رہے ہیں جو کارٹون آ رہے ہیں ان کے اندر جو لیڈنگ کیریکٹر دے رہے ہیں وہ ایسے ہی بندے کو دے رہے ہیں جس کا سیم سیکس کے ساتھ اٹیج ہو انوالمنٹ ہو ہیرو بنا کے پیش کر لیں لیڈر بنا کے لیڈنگ کیریکٹر کارٹونز کے اندر یہ ایک یہ ایک مثال نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ایسی سیکڑوں مثالیں ہیں ابھی میرے پاس ایک بچھی کا وہ سکرین شورٹ کسی نے بھیجا کہ اس نے کہا ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہماری یونیورسٹی اس کے اندر خدا باہ کے لیے کچھ کریں کیونکہ وہاں پہ باقاعدہ اس طرح کے گروہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور لوگ ان کو جو نئے بچے جاتے ہیں وہ ان کو آئی ڈیلائز کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ہی بڑی اٹریکشن والی چیز بنا کے پیش کر دی گئی ہے اور ہماری اس اس ملک پہ یہاں جی جی ہاں ہاں بلکل انسانیت بس انسانیت اور کچھ بھی نہ ہاں ہاں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہمیں یہ ہمارا دیکھیں نا بچے کو کہاں سے سیکھتا ہے بچے کی کون کون سی جگہیں ہوتی ہیں سکھانے کی سب سے پہلے تو ماں کی گھر ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب سکول چلا جاتا ہے نا تو ایک بہت بڑا میڈیم جو یہ سکول والا ہے یہ اس کے اوپر سر انداز ہو رہا ہوتا ہے اگر اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ سارے میڈیم ہلپ کر رہے ہوتے تھے مل رہے ہوتے تھے یہ سب ملا کے بچے کو گروت کر رہے ہوتے تو سکول کے اندر بھی تربیت ہو رہی ہے ہر چیز مل کے ہو رہی ہے میڈیا بھی اچھا دکھا رہا ہوتا تھا میڈیا میں بھی ہم حسینہ موین کے ڈرامت دیکھ رہے ہوتے تھے ہماری والی جنریشن نے تو کچھ نہ کچھ لیسن مل رہا ہوتا تھا آپ کو پتہ چل رہا تھا اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ گھروں سے دین ختم ہوتا جا رہا ہے گھر کا جو یونٹ تھا اس کے اندر سے بھی تربیت والا ایلیمنٹ ختم ہی ہو گیا نا بچے کو بھی کچھ نہیں بتا کیوں کہ ہر ایک مصروف ہے اپنے سوشل میڈیا کے اس کے چکر میں آپ نے اسکولوں کے حوالے کیا اسکولوں کا تو بیڑا از برک ہے وہاں تو لائے ایسے تیچرز جا رہے ہیں ابھی آج سے کئی سال قرآنی بات بتا رہی ہوں میں میرے خالے کوئی آٹھ نو سال قرآنی بات بتا رہی ہوں جب انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے اوپر کہا کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے سنے ہیں اور اسکول میں کہا گیا کہ آج ریڈ شرٹ پین کر آنی ہے اور گلاب کا پھول لے کر آنا ہے تو اسکول میں کپلز بنائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ن نرسری پرپ کے بچے وہ ماں کہنے لگی میری اس سبا تو اس نے کہا کہ آپ کچھ کریں نا یہ ہماری بچوں کو ابھی اس ایج سے بتا رہے ہیں نرسری پرپ کے اندر ان کو کہہ رہے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے بنانا ہے اور ریڈ شرٹ پین کے جانے گے ریڈ پراغ پین کے جانی ہے اور کپل بنائیں گے وہ اور گلاب کا پھول دیں گے آج سے کئی سال قرآنی بات بتا رہی ہے تو آپ نے اسکول کا یونٹ نے کیا کیا اس نے بھی تباہ کر دیا بچہ اور بڑا ہو رہا ہے اور جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے اتنی اس کی آزمائش بڑھتی جا رہی ہے پھر تھا میڈیا میڈیا نے تو رہی صحیح قصر بلکل ہی ختم کر دیا اس کا تو ایجنڈ ہی کچھ اور ہے وہ تو چاہتا ہی کچھ اور ہے کہ آپ کچھ اور کریں تو اب ایسی صورت میں جب آپ کے ہاتھ میں میڈیا بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں یونیورسٹی سکول کالج کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں کون سا یونٹ بچا ایک ہی بچا کون سا بچا گھر کا بچا اب گھر کا یونٹ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے دین اتنا س سٹرونگ ہونی چاہیے آپ کو اپ ڈیٹ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے ماں کو خود کو ہی نہیں پتا کہ کیا چیز چل رہی ہے تو ماں کیسے اپنے بچے بچے کا لیبل اور ماں کا لیبل اتنا ڈیفرنس ہے اتنا ڈیفرنس ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے گیپ اتنا آ چکا ہے ماں کو تو اس کی علیف میں بھی نہیں پتا بچہ تو یہ تک پہنچا ہوا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو اگر سنبھالنا ہے تو آپ کو اوائر ہونا پ� پڑے گا آپ کو اپ ڈیٹ ہونا پڑے جا کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے تب بھی تو آپ ان کے لیبل پر نہ بھی آئیں کچھ تو بتا ہوا آپ کو ڈسکس تو کریں بچوں کو صحیح اور غلط تو بتا سکیں کب بتائیں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے کیا کیوں کیونکہ دین نہیں تھا دین کی سمجھ اچھا باپ کا بھی ہونا دین پر بہت ضروری ہے اور ماں کا بھی ہونا یہ سمجھ لیں کوئی بھی ایک پارٹ کم نہیں ہو سکتا کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ باپ کی نوافل کتنی ضروری ہوتی ہیں کہ باپ صالح ہوتا ہے عمل پر ہوتا ہے اس کا تو عمل بھی ان کے اوپر اثر کر رہا تھا اللہ تعالی نے سورے کہا آپ نے کیا کہا کہ ان کا باپ صالح آدمی تھا اللہ آگے تک نسلوں کو بچا کے رکھتا ہے باپ صالح تھا باپ نے نوافل پڑھنی تھی باپ نے صدقات کیے تھے باپ نے عمل کیے تھے اللہ نے نسلوں تک کو محفوظ کر کے رکھا خزانہ تک چھپا کے رکھا ان کا باپ صالح آدم تھا تو یہ سمجھ لیں کہ باپ کا بھی ایمان پر ہونا عمل صالح ہونا یہ لازم ہے اور ماں کا اور نالج ہونا اللہ سے دعا یہی کہ ہمیشہ اپنی دعاوں میں یہ دعا شامل رکھیں اللہ ہماری بچیوں کو بھی اس قابل بنا کہ یہ بہترین نسلیں ان کی قودوں سے نکلے اور اللہ ہمارے بچوں کے ہمارے بیٹوں کے جو تو بھیجے اللہ ان کو بھی ایسا بنانا پروردگار کہ وہ دین پر چلنے والی ہو دین کے اوپر عمل کرنے والی اللہ کرے کہ پروردگار ہماری دعائیں ان کے حق میں ہر دعا میں یہ دعا شامل رکھیں کہ اللہ تعالی آنے والیوں کو بھی اور ہماری بچیوں کو بھی جو جائیں کسی کی دھر میں تو نسلوں کو پروان چلانے والیوں تیرے دین کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں اور وہ علاقہ یہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقع ہے یعنی حجاز سے شام عراق اور اس سے مصر جاتے ہوئے یہ طبع شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے عموماً یہ علاقہ بحر مردار کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے اور اللہ تعالی نے کیا کہا کہ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے اور وہ ایک کا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے انتقام لیا ان دونوں قوموں کے جڑے ہوئے علاقے کھلی راستے پر واقع ہیں ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تقصیب کر چکے ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے ہیں یہ کون ہے یہ قوم سمود نہیں یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا ہاں ایکہ والے جو تھے ہاں ایکہ والے تو حضرت شویب کی قوم کے لوگ تھے میں ہجر والے کہہ رہی تھی ایکہ والے جو تھے وہ حضرت شویب کی قوم کے لوگ تھے اور مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے ہیں نا اور یہ تبوک کا قدیم نام تھا یہ میں بتا رہی ہوں نا ہم جو ہو کر آئے ہم تبوک سے بھی آگے ہو کر آئے حگل تک ہو کر آئے تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ یہ جو تھا یہ جو ہجر تھا یہ یہ والا جو شہر تھا یہ سمود کا مرکزی شہر تھا اور اس کے کھندر مدینے کے شمال مغرب میں موجود علولہ شہر سے چند میل دور ہیں یہ علولہ شہر یہ پورا کا پورا یہ ہے وہ عذاب کی جگہ جہاں آج اس وقت کنسرٹ ہو رہے ہیں فلمیں وہاں پہ بنائی جاری ہیں فلمائی جاری ہیں وہاں پہ یہ وہ شہر ہیں یہ ساری جو یہ لائن ہیں یہ یہ ایک ہی پٹی ہیں یہ پورا ایک ہی پٹی کی اوپر آگے جاتے جائیں تو آخر تک آپ کو رہا کی ملتے ہیں مدینے سالے بھی ملتے ہیں قومی سمود کا بھی ملتا ہے اور حضرت شہیب علیہ السلام کی بیبستیاں پوری کی پوری الٹی بیبستیاں پڑے اور یہ مکان آج تک پڑے میں میں آپ کو وہ ویڈیو کلپس دکھاؤں گی کسی وقت میں وہاں سے بنائے لے کر آئی تھی تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ آج کیا ہو رہا ہے آج انہوں نے کنسرٹ ہو رہا ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ عذاب کی جگہوں پہ اسے فوراں گزر جاؤ استغفار کرتے ہیں وہ جی جگہ ہے جہاں پہ ہم جاتے ہیں مینہ کے وہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں خیمے نہیں ہیں مینہ کے جو خیمے ہیں درمیان میں جس جگہ وہ آئی تھی ابابیل آئی تھی اور اب رہا کے جو پورے کے پورے لشکر کو مارا تھا وہ جگہ آتی ہے مینہ اور مزدلفہ کے بیچ میں کہیں تھوڑی سی جگہ آتی ہے اس جگہ میں خیمے نہیں ہیں ادھر بھی خیمے ہیں ادھر بھی خیمے ہیں مینہ میں ٹھہڑنے کے لیے اس جگہ پہ خیمے نہیں ہیں فادی امیسر کہتے ہیں اس کو یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ ساتھ تیزی سے بھاگے تاستخبار کر دی اور آج بھی یہ یہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں تیزی سے لے کی جائے جاتا ہے کہ وہاں پہ ہم رکھتے ہیں وہاں گاڑی کو بلکل آہستہ نہیں کرتے تیزی سے نہیں بھکتے یہ گاڑی وہاں پہ تو آپ نے کیا جاتا ہے آپ نے وہاں پہ کنسٹ کرنے شروع کر دی آپ نے ان جگہوں کو انہوں نے کہا جی یہ تو ورثہ ہے یہ تو قدیم ورثہ ہے یہ تو ثقافت ہے کہ لوگوں کو لے جائیں گے اس سے پیسہ کمائیں اللہ تو بستخبار اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائیے کا پربردکار ہمیں اپنے غزب سے مطلعات کیجئے گا بس بے خوف بے خوف ہیں اللہ کیا کہتا ہے وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بے کل بے خوف اور مطمئن تھے وہ بھی بے خوف تھے اور آج بھی یہ بھی بے خوف ہیں دیکھیں ایک ہی جیسی صورتحال ہے نا آخر کار ایک زبردست طباقے نے ان کو صبح ہوتے ہی آلیا اور ان کی کو کمائی اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی بنیاد پر اور کسی بنیاد پر خلق نہیں کیا اور پیسے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بے لوگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے قابل ہیں قرآن العظیم کہا کون سی آیاتی اتنی بڑی نحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی آیات نہ توریت میں ہیں نہ انجیل میں ہیں نہ زبور میں کسی دنیا کی آسمانی کتاب میں نہیں ہے جو یہ آیات اللہ نے تمہیں نمازی تو یہ پاتھ ہے کہ بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ شفاق بھی ہے الرقیہ بھی کہتے ہیں اس کو دم کی سورت کی اکتالیس بار اس کو دم کریں کسی بھی بیماری کے اوپر ایسی بیماری جو لا علاج بیماری ہے پتہ ہی نہیں ہے اس کا علاج کیا اکتالیس دن تک لاکھ اکتالیس بار اس کو دم کریں سبا فجرہ کی سنت اور برس کے درمیان اللہ تعالیٰ اس سے شفاہ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی بہت بہت فضیلہ اس کے بغیر نمازی نہیں نماز ہی نہیں اور وہ بھی ایک ہر رکعت میں پڑھنی ہے ہر چیز کا ہر رکھن اگر آپ بھول جاتے ہیں سجدہ صحیب کر لیں سورہ فاتحہ بھول گئے نماز دردانی پڑھنی اور اللہ نے کہا کہ میں نے صلاعہ کو اس کو اللہ نے نماز کا ہے اس سورت کو اللہ نے نماز کا ہے کہا صلاعہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر گیا آدھا میرے بندے کے لیے آدھا میرے لیے اللہ کے لیے کون سا ہے جہاں تک تحریف ہو رہی ہے کہاں تک اللہ کی تحریف ہوئی ہے اور آدھا جب آپ تحریف کرنے کے بعد اللہ سے آدھا آپ اللہ سے تقاضہ کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے اللہ میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو میں نے اس نے مانگا اور ابھی تو ٹائم نہیں ہے پھر کسی وقت کریں گے انشاءاللہ صور پاتھیہ کے ایک ایک آیت کے بدلے اللہ جواب دے رہا ہے ایک ایک آیت ہمیں تو الحمدلہ سے شروع کرتے ہیں آمین پر ہم تو جواب بھی نہیں مانکے اللہ ایک ایک آیت کا جواب دیتا آپ نے کہا الحمدللہ رب اور اللہ جواب دے رہا ہے اللہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوتا ہے پوری حدیث ایک ہی خوبصورت حدیث اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بار بار دہرائی جانے کے لائق خیات دی ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے تمہیں اس مطاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کرنا دیکھو اور جو ہم نے اس میں مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھ کی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل اڑھا ہو ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صرف نہیں انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صرف تمبی صاف صاف تمبی کرنے والا ہوں یہ اسی طرح کی تمبی ہے جیسی ہم نے ان تطرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے ہیں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے وال کی ذرا پروانہ کرو تمہاری طرف سے ہم ان مزاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی جو اللہ کے ساتھ کس کی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہمیں معلوم ہیں جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت اوفت ہوتی ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجائے لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپن ہم نے کہا کیا بتایا ایک علاج بتایا جا رہا ہی تکلیف یہ ہے کہ یہ جو باتیں سناتے ہیں اس کے اوپر آپ کو عذیت کرو اس عذیت کا علاج کیا بتایا صبح شام تسبیح کرو اپنے رب کی اور اس کے آگے سجدہ وہی نماز ذکر اذکار اور نماز ساتھ کو ایک میں نے اور نئی چیز سنید بڑی پیاد انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ میرا نام بھائی ڈاکٹر کسی نے سوال کیا کہ ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر کی کیا کہ جو ہمارے ایک تاری ہوتی ہے تکلیف آلی وہ کم نہیں ہوتی بہت زیادہ تسبیحات کی باہت وہ کہنے لگے کہ میرا نام بھائی ڈاکٹر وہ امریکہ سے آیا تو کسی ہمارے ایس کی اندر جانا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک پیشنٹ پیتے کا آپریشن ہوئے تھا اور اس کو مینیڈیسن لکھے دیدی دنے تو انہوں نے وہ میڈیسن دیکھی اور شاید جاننے والے تھے جن کا آپریشن وہا تھا کہتے ہیں انہوں نے وہ میڈیسن دیکھی اور کہا کہ یہ جو روز ہے اس کو ڈبل گئی تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا تم بھاگل ہو تمہارے معاقرہ جو دکر نے لکھی ہے تو اس نے کہا نہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو ہم آپریشن کے اندر جو شروع کی ڈوز ہوتے ہیں تو وہ ہم ہائی پوٹنسی ڈوز دیتے ہیں کیونکہ اگر سٹارٹ کے اندر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا نا جراسیم کو بعد میں پھر نارمل کر دو لیکن شروع کی جو ڈوز ہیں وہ ذرا تیز ڈوز دینی ہے کیوں کیونکہ ابھی پھلا بھائی نا جراسیم کی حملہ ہونے کے چانسز زادہ ہوتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سے ہائی پوٹنسی کی ڈوز دے کے ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں جب جراسیم کنٹرول میں آ گیا پھر نارمل کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں میں نے اس مثال سے انسان کی کیفیت کے اوپر وہ کیا کہ جب انسان کی کیفیت بہت ہی زیادہ تکلیف میں اور عذیت میں ہو نا پھر تھوڑی وہ تسلیہ کام نہیں کرتا پھر آپ کو ڈوز دیتے ہیں محبت دیتے جائیں ہر بیماری کا علاج محبت ہے یعنی آپ جو دبا دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ محبت دیتے ہیں تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر اس کا اثر نہ ہو تو انہوں نے کہا ڈوز بڑھاتے جائیں یعنی یہ نہیں کہ محبت کم کر دی ختم کر دی ڈوز بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں محبت آپ دینے لگتے ہیں کسی کو تو اگر اثر نہیں ہو رہا تو ڈوز بڑھاتے ہیں تو یہاں پہ بھی کیا کہ تسبیحات آپ کے اس کا علاج ہیں اگر آپ کو دھرنچ ہے غم ہے تکلیف ہے اگر اثر نہیں ہونا تو اس کا مطلب ہے دوائی کم دوائی کا ڈوز کم بڑھانی پڑے ہیں اور انہوں نے کہا مجھے تین تین سو بار میں تسبیح کرتا تھا میں نے کہا کہ نہیں تین سو بار نہیں چلے گی میں نو سو پر آیا کہتے ہیں ایک وقت آیا اللہ ان کا پڑھا واز آیا نہ کہے ان کی عمل میں لکھ لے پروردگار کون اتنا کر سکتا ہے کہتے ہیں میں نوے نوے ہزار پر آیا تسبیحات میری اتنی تسبیحات ہو گئی کہ آپ کے اوپر کیفیت ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں دوائی بڑھا ہو بھائی ایک پینکلر سے کام نہیں چل رہا اگلی بھی لو تو تسبیحات پینکلر کا کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تمہیں تکلیف ہو تمہارے دل کو دھرنج ہو پریشانی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے کتنا پیارا علاج بتا رہا ہے اللہ کا اللہ کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگیا اللہ کا پیسلہ بھی اس کیلئے جلدی نہ مچو پاک یا وہ اور بالا اور برطر ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس روح کو اپنے جس بندے پر وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل کرتے ہیں اس روح کو روح نبوت کو جس پر بھی جس نبی اسے کام اور کرنا چاہتا ہے اس پر نازل کرتے ہیں یہ وہی اللہ کی برطر سے اور کیا کرتا اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے اور اس ہدایت کے ساتھ کے لوگوں کو آگا کردو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا وہ بہت بالا اور بہتر ہے اس طرح سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اس نے انسان کو ایک ذرا سی بون سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرین وہ جھڑا لو ہستی بن گیا اس نے جانور پیدا کیا تم میں تمہارے لئے پوشا جن میں تمہارے لئے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور ترہ ترہ کے دوسرے فائدے بھی اور ان میں تمہارے لئے جمال ہے جبکہ تم انہیں چڑھنے کے لئے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں باپس دے کر آتے ہو وہ تمہارے لئے بوش دھو کر ایسے ایسے مقامات سکھ لے جاتے ہیں جہاں تم سکھ جا کہ تمہارا رب بڑا ہی شپیک اور مہربان ہے اللہ کہتا ہے یہ تم جنہیں سمجھتے ہو کہ یہ خچار اور یہ گدھے اور یہ تمہارے کس کام آتے ہیں اب آپ دیکھیں سیاچین کے اوپر سیاچین پہ آپ ہلیکاپٹر سے بھی کچھ نہیں لیکی جا سکتے ہیں کیونکہ ہلیکاپٹر کو کہیں رکھنا پڑتا ہے پتہ ہی نہیں آپ کو کہ کون سا گلیشر کیسا ہے کتنی پوابار ہے اس کے اندر تو جو ہمارے سا ہوتے تھے لوگ سیاچین جاتے تھے وہ ہوتا تھے کہ ہم اپنے آگے جو یہ پوری پوری ٹیم جاری ہوتی ہے تو یہ اپنے آگے خچروں کے اوپر سامان لاتے جاتی ہے کیونکہ خچر آگے لے کے جاتا ہے اور اگر کسی جگہ مطلب کسی کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جو بلکل نیچے خلا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم پہلے خچر کو بھیجتے ہیں تو ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے اتنی سٹرنٹ ہے پھر اسی کے قدموں کے اوپر رکھتا ہم بھی آگے تک جاتے ہیں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے ایسی جگہ ڈھوکر لے کے جاتے ہیں جہ پہ تم سخت جا خشانی کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتے سامان لے کے تک کتنا بڑی نشانی ہے یہ ایسی جگہ اللہ تعالی نے جو تخلیق کیے وہ کس لیے کیا اللہ کہتا ہے کہ وہ بڑا ہی شفیق المہربان اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونک بنے وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہاری فائدے کے لیے اب دیکھیں ایک زمانے کے اندر کہتے چائنہ نے ایک زمانے کے اندر مکھیاں ختم کر دی تھیں کچھ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے پوری سوسائیٹی میں انہوں نے کہا مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے اپنی سوسائیٹی سے مکھیوں کو بالکل جڑ سے ناپید کر دیا کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ کچھ ایسے جراسیم تھے کہ جن کو مکھیاں ختم کرتی تھی وہ ان پر حاوی ہونا شروع ہو تھا باقاعدہ انہوں نے واپس مکھیاں لا کے ان کی پروڈکشن پروڈکشن کی باق مکھیوں کی اور دوبارہ مکھیاں لے کر آئے اللہ کیا کہتا ہے اللہ تعالی کیا کہتا ہے وہی بات ہے اللہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس نے بے فائدہ نہیں بہتا ہے ایک اپنی تک چائنہ میں پڑھا تھا کہ جو ہم یہ کبھیجروں کو دانہ ڈالتے ہیں کہ ہم اپنی معامل کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں اللہ نے انہیں آزاد اس میں کڑے مکوڑے جتے اور باقی جو نانچرل وہ ہے وہ کھانے کے لیے تو وہ وہ نہیں کھا تھے اور یہ میں تک چلتے ہیں کیڑے مکوڑے کھانے چاہیے ان کو پڑھا زیادہ ہو جائے اس سے کھراب کریں ایسا ہمیں نہیں بتا اپنے بلکل تکے بے ہوتے ہیں یہ ہمارے ائسا طرح بما اکسار ہیں لیے جیسے کو ہوتا ہیں کہ وہ جرمانہ ہے آپ اس طرح بناہیں گا پانی رکھیں پانی رکھیں آپ ان کے لئے بسا وہ یہی بتا رہی ہے نا کہ وہ اگر وہ نہیں ان کو کھانا ملے گا تو پھر وہ جا کے اللہ نے نظام رکھا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ان کا رزق ہم نے خود نے ہم ان کے راز دیکھیں ہم ان کو دینے واقع ہم نے پتا ان کو کہ یہ کہاں کس کا رزق رکھا ہوا ہے کس نے کہاں سے پانا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لئے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے تیڑے بھی موجود ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا جس سے تم خود سہراب خود بھی سہراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لئے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں ہوں گاتا ہے زیتون اور کجور اور انگور کے اور ترہ ترہ کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو اور پکر کرتے ہیں اور اس نے تمہاری بھلائی کے لئے دن رات اور دن کو اور چاند اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کی حکم سے مسخر ہے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اقل سے کام لیتے ہیں اور یہ جو بہت سے رنگ برن کی چیزیں اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کر رکھتی ہیں اس میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اسے تلو تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں بھی نکالو ج نے تم پہنا کرتے ہو کیا پہنتے ہیں موتی پرز اور سی پیوں کی بھی ہوتے نا جولری ہوتی ہے تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو یعنی فضل تلاش کر کے اور صرف اس کے اوپر تکبر اور غروری نہ کرو بلکہ کیا کرو شکر گزاری کرو جی جی بالکل حلال سمندر کی ہر شہر اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ تم کو زمین دے کر ڈھلک نہ جائے مسائیت کے اوپر اللہ کو تینکیو کرنا بنتا ہے کہ نہیں باتا مطلب آپ دیکھیں نا آپ کو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیوں میخیں گاڑی ہیں میں نے وجہ تمہاری سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل اس کا سیدھی ہو گول ہے وہ تو گول ہے یا بیزری شکل میں یا جو بھی سائنس تمہاری تحقیق کر کے تمہیں بتاتی جاتی ہے ہے تو ایسی نا کہ لڑکے لڑکتی کیوں نہیں لڑکتی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے بیلنس کر دیا یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں یہ میخیں گاڑی ہیں ہمیں کسی کیاری آیا تھا کتنی صاف اور واضح آیا تھا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اور اللہ کہتا ہے اس نے دریہ جاری کی اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت ہدایت پانے کا مطلب راستہ پاس کیا اللہ تعالی نے راستے بھی اس نے دریاؤں میں بنائے جو راستے ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں ان کا دوسری راستوں کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتے ہیں یعنی جو ان کے ساتھ ساتھ علاقے چل رہے ہوتے ہیں راستے چل رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں دریہ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے راستہ کسی بڑی نشانی ہے اللہ تعالی خود بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں تمہارے پاس پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتا دونوں یقصہ ہو سکتی ہیں کیا تم ہوش میں نہیں آتا یعنی میں اتنا اپنا تاروز پربا رہا ہوں اتنی لگریاں بتا رہا ہوں اتنی تمہارے لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ اور یہ پیدا کیا اور جو تمہارے پاس تم نے جن کو میرا برابر شریف ارادیا ہے انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا دونوں کیسے پرابر ہو سکتے ہیں سوچو تو صحیح اکل سے تو کام دے اللہ کی نعمتوں وہ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے بے شک انہیں گن سکتے اللہ ہم تیری نعمتوں کو نہیں گلے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے حیرت کہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقع پہ اور چھپے سے بھی اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پھارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود محلوق ہے مردہ ہے نہ کہ زندہ اور انہوں کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ تب انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائے گا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے مگر جو لوگ آفات کو نہیں مانتے ان کے گلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمن میں پڑھ رہے ہیں اللہ یقیناً ان کے سب پر روت جانتا ہے چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے پر وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہرگز محبت نہیں کرتا جو غرور نفس میں پڑھا ہوں اللہ کیا کہتا ہے؟ تکبر کرنے والے تو شیطان پسند ہیں شیطان نے بھی یہ کیا تھا جی جنت میں نہیں جائے اب دیکھیں انسان کن کن چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھ رہا ہوں میں تو یہ اور یہ بھی کرتا ہوں میں تو یہ اور یہ بھی کرتا ہوں فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے رائی کے دانے کے برابر کیونکہ تکبر اللہ تعالی نے کہا میرا ازار بند ہو میری چادر ہے ہزار بند ہے اللہ تعالی میری چادر ہے تکبر میری چادر ہے اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو میرا وہ چادر کھینچ لیتا ہے اتنی بڑی بات ہے تکبر صرف رب کو سجھتا ہے بریائی صرف اللہ کے لیے بڑھاپن صرف اللہ کے لیے اس کو سجھتا ہے انسانوں کو نہیں سجھتا انسانوں کی کیا ہوتا ہے انسان کو ایک سیکنڈ ایک خوڑا کہیں آپ کو نکل آیا آپ بیٹھ نہیں سکتا ہے جس سے مل جائے یہ اللہ کی طرف سے تو اللہ کی نعمت ہے اللہ کیا کہتا ہے کہ اور پھر یہ سب کچھ ریکارڈنگ میں بھی آ جاتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے قرور نفس میں مبتلا لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ یحب اللہ پسند نہیں کرتا محبت ہی نہیں کرتا اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں یہ باتیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ قیامات کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کریں دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لئے ایسی ہی مقاریاں کر چکے ہیں تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مقر کی عمارت جڑ سے اکھار کی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا گمان بھی نہیں تھا پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ضلیل اخوار کرے گا اور ان سے کہے گا کہ بتاؤ آپ کہاں ہیں میرے وہ شردی ان کے لئے تم اہل حق سے جھکڑے کیا کرتے تھے جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج ارسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لئے ہاں انہی کافروں کے لئے جو اپنے نقص اور ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکرشی چھوڑ کر فوراں ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے کیا کرتے ہیں فوراں جھک جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہتے اور کر کیسے نہیں رہتے ملائکہ جواب دیتے ہیں تر کیسے نہیں رہتے اللہ تمہارے کرتوں سے خوب واقع ہے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گز جاؤ وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متقبروں کے لئے دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی تو جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اٹری ہے اس طرح کے نیک اپار لوگوں کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا دائمی قیام کی جنت ہے جن میں وہ داخل ہوں گے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی اور وہاں وہ سب کچھ این ان کی خواہش کے مطابق ہوگا یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو ان متقیوں کی روحیں ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ اللہ ہمارے بچوں کی اللہ ہمارے بچوں کی اللہ ہمارے سب احباب کی ایسی ہی روحیں قبض کروائیے گا ہم سمیت اللہ پروردگار ہمیں بھی فرشتے ایسے ہی سلام بیش کریں پروردگار اور ہمیں بھی ایسے ہی خوش خبریاں دیں مولا کریم آمین یا رب العالمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سواب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی یا پہنچے یا تیرے فرق کا فیصلہ صادر ہو جائے اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا کون پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا ان کے کرتودوں کی خرابیاں آفرکار ان کے دامن گیر ہوئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہوئی جس کا وہ مزاق ہو کر رہی جس کا وہ مزاق قرائے کرتے ہیں یہ مشرقین رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول پھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے بچو اس کے بعد ان میں سے کسی نے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی پھر زمین میں چل کر دیکھ لو کسی اپنانے والوں کا کیان جامعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان چاہے ان کی ادایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹا دیتا ہے پھر اسے ادایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا انہوں نے بھی کیا کہا اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اور ہمارے باپ دادا ہم ایمان لے آتے لیکن اللہ نے کیا کہا زبردستی لانا ہوتا تو پوری دنیا کو ہی لے آتا میں ایک منت میں یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا اٹھائے گا کیوں نہیں یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس طریقے کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز اس کو وجود میں لانے کے لیے کیا کرنا بڑتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم اسے حکم دیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے بے شک اللہ سے دعا کرتے ہوئے بھی یہ کہنا چاہیے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے تُو نے تو بس ایک کن کہنا ہے اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں تو بس تُو میرے لیے بھی کن کہتے پر پڑ جا ہے جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم نے دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا عجر تو بہت ہی بڑا ہے کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ ایسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغمات بحی کیا کرتے تھے اہلِ ذکر سے پوچھ تو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے پس نے رسولوں کو بھی ہم نے گوشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھی جاتا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کر رہے ہیں تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کو تشریح اور توضیح کرتے جاؤ اس تعلیم کی تو توضیح اور تشریح کرتے جاؤ جو ان کے لئے افتاری کے لئے تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں پھر کیا وہ لوگ جو دعوتِ پیغمبر کی مخالفت میں بتر سے بتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بلکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں گھسا دے یا ایسے کسی گوشے سے ان کو عذاب لے آئے کہ جدھر سے اس کے آنے کا ان کو بہم و گمان تک نہ ہو یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا ایسی فکر میں یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ وہ جبکہ خود انہیں آنے والی مصیبت کا کھٹکہ لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی پتر میں چوپننے ہو یعنی اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں عذاب لاسکتا ہے آپ بلکل بے فکر ہوں تب بھی عذاب آسکتا ہے اور جب آپ در کے ساری تدبیریں کر چکے ہوں تو وہ ساری تدبیروں کو اللہ زائل کرتے بھی عذاب لسکتا ہے جو چاہتا ہے تدبیر وہ جو کچھ کرنا چاہے یہ لوگ اس کو آجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم کو اور رہیم ہے اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جلتا ہے کتنی پیاری آیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں سورج ادھر آتا ہے تو سجدہ اس کا سایہ ادھر آجاتا ہے سورج ادھر سے لگتا ہے جو اس کا سایہ ادھر سے لگتا ہے اللہ کہتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے کائنات کی وہ رب کو سجدہ کرتے ہیں ان کو شعور دیں گے سب کے سب اس طرح اظہارِ اجز کر رہے ہیں یعنی اپنی آجزی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ سے زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائقہ ہیں سب کے سب اللہ کے آگے سربت سجور دیں وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے یخافونا ربہم من فوقہم ویفعلونا ما یکمرون سجدہ کرنا اللہ حمدی پھر اللہ کیا فرماتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈڑتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بنا دیں خدا تو بس ایک ہی ہے لہٰذا تو مجھے سے ڈرو اور اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو زمین میں ہے اور خالصتاً اسی کا دین ہے جو ساری کائنات میں چل رہا ہے پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہے پھر جب کوئی سختی کا وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی پریادیں لے کر اسی کی طرف دورتے ہو اگر جب اللہ اس کو تال دیتا ہے تو یقا یق تم میں سے ایک گروہ اپنیرف کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی میں مہربانی کے شکریہ میں شریک کرانے لگتا ہے یہی حال ہوتا ہے جب تقلیق ہوتی ہے مسئلت ہوتی ہے کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں سجدے لمبے ہو جاتے ہیں راتوں کو دعائیں پوری پوری رات دعائیں چل رہی ہوتی ہیں جا نماز بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں تذبیہ چل رہی ہوتی ہیں اور صدقات چل رہے ہوتے ہیں بس اللہ کو راضی کر لیں اور جیسے ہی اللہ کہتا ہے وہ مشکل ہٹھاتا ہوں فلاں کے پاس گئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے منا کو یہ اور یہ تابعیز دے لیں فلاں وہ بابا تو بڑے ہی ایسی ہی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے کیا کہتا ہے اللہ اللہ کہتا ہے کہ فوراں شریف خیرانے رکھ جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے مزے کر لو اور وہ کس لیے کرتے تھا کہ اللہ کے حسان کی ناشکری کرے اچھا ٹھیک ہے مزے کرو انقریب میں معلوم ہو جائے گا یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیئے ہوئے رسک میں سے مقرر کرتے ہیں ہم پہلے بھی یہ بات بولیے اللہ اللہ نے یہ ہوتا تھا ہمارے دیئے ہوئے رسک میں سے کسی اور کے حصے مقرر ہو رہے ہیں یہ فلاں بابا صاحب کا ہے یہ فلاں پیر صاحب کا ہے یہ فلاں خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھلی یہ خدا کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں سبحان اللہ اور ان کے لئے وہ جو یہ خود چاہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کے خوشکوری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر قلونس چھا جاتی ہے قلونس کس کو کہتے ہیں سیاہی اللہ پڑ جاتا ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے لوگوں سے چھپتا پھڑتا ہے کہ اس بری خبر کے آنے کے بعد کیا کرے پر کسی کو مو دکھائیں پوچھتا ہے زلط کے ساتھ بیٹی کو لئے رہے یا مٹی میں دبا دے دیکھو کیسے برے حکم ہیں یہ جو یہ خدا کے بارے میں نگاتے ہیں اور بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے رہا اللہ تو اس کے لئے سب سے بڑتر صفات ہیں وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہیں اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر قورنی پکڑ لیا کرتا تو روح زمین پر بھی ضرور زمین پر کسی متنفیس کو ناچہ ہوتا اللہ کتہ رہی میں میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں کہ اگر کہیں جیسے عام طور پر خواتین کا ایک طویعہ ہوتا ہے یا آفیسز میں ہوتا ہے جو پرائیوٹ جوبز ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کی جتنی چھٹیاں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک بھی چھٹی کی تو کیا ہوگا اور کچھ خواتین بھی ایسی ہیں جو ماسیوں کو اگر زیادہ چھٹیاں ماسیاں کرنے لگ جائیں تو وہ ان کی تنخواہیں کار چکی کرنی نہیں چاہیے اللہ معاف کرے اللہ آپ کی تنخواہ نہیں کار چکی اس کو ذرا اپنے اپنے پر اپلائے کریں وہ تو بندہ بندے کا لیبل ہے انسانوں کا لیبل برابر ہوتا ٹھیک ہے آپ کے پاس پہلے سا ایدولت ہے آپ نے اس کو رکھ لیا آپ اس کو دے رہی ہیں آپ کو رب کا خالق اور مخلوق کا تعلق ہے رب کہتا ہے اکثر میں سوچتی ہوں کہ کبھی ایسا ہو کہ اللہ نہ کرے کر سکتا تھا نا اللہ کہ آپ نے دو نمبری کی آج کی آپ نے نماز چھوڑ آج آپ نے کوئی جھوٹ بولا کوئی دھوکہ دیا پہلے چلے گھر میں سے آٹا گایا بھولتی ہے سزا کے طور پر ہو سکتا تھا نا ہو سکتا تھا نا ہو سکتا تھا نا اللہ کر سکتا تھا نا اختیار تھا نا اس کا قورن پکڑ سکتا تھا نا وہ اللہ کہتا ہے ایک نمت چھین لے ایک دفعہ جھوٹ بولنے کی سزا آٹا ختم اگلی دفعہ جھوٹ بولنے کی سزا آئل ختم ایسا سوچتی ہوں آنک چھین گے کچھ بھی چھین سکتا تھا نا کچھ بھی کر سکتا تھا کہتا اللہ کہ میں اگر ان تمہاری زیادتیوں پر جیسے تم دوسروں کی پکڑ لیتے ہو تم نے کہا کہ ماسی نے ایک دن چھکٹی کی یہ کتنکہ کٹ لوں گی تمہارے آپ کو دیکھا کروں تم تو بندے بندے کا تعلق ہے تمہارا رب کو خالق اور مخلوق کا رب کہتا ہے کہ اگر میں فوراں زیادتیوں پر پکڑ لیتا ایک بندہ نہیں بچتا یہ جو تمہیں اتنے ساری انسان نظر آ رہے ہیں یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ میں ان کو فوراں نہیں پکڑتا محلت دیے جاتا تو یہ جو یہ میری محلت اور یہ خوٹ ہے نا اس کو تم اپنے حق کے اندر کوئی بہت بڑی چیز نہ سمجھو سیکنڈ لگتا ہے پکڑنے میں سیکنڈ اس کو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت سمجھ کے پلٹاؤ پوراں پلٹاؤ محلت کو اللہ کہتا ہے کہ لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک محلت دیتا ہے پھر جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں پھر آپ کہیں سوری اللہ بس ایک اور موقع دے ایک پھر نہیں موقع پھر اللہ کہتا ہے پھر آگے پیچھے نہیں آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لئے تجویز کر رہے ہیں جو یہ خود اپنے لئے نہ پسند کرتے ہیں یعنی اللہ کو فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ ناؤ سب اللہ ناؤ سب اللہ اللہ کی بیٹی ہیں اللہ کہتا ہے اچھا تم نے ان کی جسامت دیکھی ہے لڑکے میں اور لڑکی میں تو فرق ہوتا ہے تو تم نے بیٹے اور بیٹیاں تمہیں کیا پتا اور مخلوق بھی کونسی چونی کہ تمہیں خود پسندنا ہو یعنی انسان ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر غلط بات بھی کوئی کر رہا ہے تو اس کے لئے کچھ اچھا تو سوچے کہ مجھے بیٹے پسند ہیں اللہ کی بیٹے ہیں اللہ یہ کہتا ہے تم دو نمبری کرتے ہو دو نمبری میں بھی دو نمبری کرتے ہو چھوٹ تصنیق کرتے ہو اس چھوٹ میں بھی تمہارے اندر کی دو نمبری نہیں جاتا خدا کی قسم اللہ کیا کہتا ہے کہ جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں اور ان کے لئے بھلا ہی بھلا ہے کیا کہتی ہیں ان کی زبانیں ان کی زبانیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے لئے تو بھلا ہی بھلا ہے اللہ کہتا ہے جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لئے بھلا ہی بھلا ہے ان کے لئے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہمرا سکول بھیجھ چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے شرطپ انہیں خوشنما کر کے دکھائے اب دیکھیں ہم نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی کہ جو گناہ ہوتا ہے نا اس کے اندر چانس ہوتا ہے پلٹ کے آنے آپ کے دل میں تکلیف ہے آپ کو پتہ ہے گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے پتہ ہے گناہ ہے اچھا تھوڑا سا سن لی علمیاں سوری علمیاں آپ نے سن لیا ہے نا ماں پہ مانگ لی کوبہ کر لی پتہ ہے کہ گناہ ہے کوئی مووی دیکھ لی کہ کنسرٹ میں چلے گا ہے کوئی بھی کام ایسا کر لیا جس کا دل کے اندر پھٹھت رہا ہے نفس کی مجبوری کے اندر آکے ہی کیا لیکن دل کہہ رہا ہے کہ گناہ ہے یہ سمٹم بہت اچھا آپ کو گناہ کرنے کی پاوزیور احساس شیطان ایسی جگہ سے وار کرتا ہے کہ آپ نیکی سمجھ کے گناہ کو کرتے ہیں وہ آپ کو توبہ کرنے پہ توبہ تو جب کریں گے جب آپ کو احساس ہوگا وہ تو آپ کو نیکی کروا کے آپ کو سمجھوا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو خانے میں میرے تو بینٹ اکاؤنٹ کے اندر نیکیاں ڈھیروں ڈھیر جمع ہو رہی ہیں میرے آستانے پہ جا کے دیکھیں چڑھائیں ہیں میں ہر جمعیات پہ جا کے دیکھ چڑھا کے آتا ہوں میں تو اللہ کا بڑا ہی تقدر بلا بندہ ہوں پورا سال پورا ہو اور نہیں کچھ لوگ تو اور بھی اس سے بھی آگے جاتے ہیں بھائی اس لوگ تو جاتے ہیں حرم کے اندر جاؤ ایک لاکھ نمازوں کے برابر سواب ہے ایک دفعہ کی نماز بڑھ لی لاکھ نمازوں کے برابر ہو گیا لوگوں نے بڑا کچھ نکالا ہوا ہے بھائیں یہ کیا ہے یہ بترین چیز ہے یہ آپ نہیں کی سمجھ اللہ کیا کر رہا ہے شیطان آپ کو اس جگہ پہ لے جا کے آپ سے کام کروا رہا ہے جہاں پہ آپ کو توبہ کی گنجائشی اس سے پناہ ماننی چاہیے وہ جو گناہ ہے نا وہ پھر بھی بہتر ہے اس سے بہتر ہے بہتر ہے کہ وہ آپ کو کبھی نہ کبھی واپس دے آئے جرم مجرم ہے آپ اندر ندامت ہو رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں لیکن دن مطمئن نہیں ہے سوری سوری یہ گارہ ساتھ آئے یہاں پہ تو آپ کو غلط ہونے کا احساس ہی ہے یہاں پہ تو آپ جی وہ آپ کو کافر کا فتغہ لگا دیتے ہیں آپ بول کے تو دیکھیں ذرا کسی کو آپ بولیں تو صحیح کہ یہ نیذر و نیاز منا ہے اور یہ آستانوں پہ جانا منا ہے وہ تو آپ کے اوپر کپر کا فتغہ ہے جی جی وہ ہی توجی ہے پہلے بھی یہی کہتے تھے اور کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے اللہ نے کہا نا کہ جو ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں تو کیا غلط کرتے آئے ہیں تو یہ بھی غلط کرتے رہیں تو باپ دادا کا تو کنسپٹی اسلام اٹھا کے دیوار پہ دے کے مار دیتا ہے باپ دادا کا کنسپٹ تو ہے ہی نہیں اسلام تو یہ کہتا ہے جو اللہ نے کہہ دیا آج فتہ چلا ہے یہاں تک اللہ کہتا ہے ابھی تمہیں فتہ چلا ہے سود کے بارے میں چلو پچھلا میں معاف کر دوں گا آج سے پلائے کرتے ہیں اسلام تو اتنی پیاری چیز پیچھے کا تو ہے ہی کچھ نہیں تو تم اگر پیچھے کو سمیٹ کر رکھو گے تو پھر اللہ کہتا ہے شیطان نے ان کے برے کرتوت ان کے انہیں خوشنما بنا کر دکھا اس چیز سے توبہ مانگنی چاہیے یہاں پہ اللہ نہ لے کے جائے کہ ہمارے برے کرتوتوں کو خوشنما بنا کر دکھا نیکی وقت سمجھ کی قرآن اللہ کہتا ہے کہ رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہیں دی وہی شیطان ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن کر آئے ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے رازل کیے کہ تم ان خلافات سے کہ حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے یہ کتاب اہنوائی اور رحمت بن کر دیئے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان گئے تمہارے برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یقائق مردہ پڑی ہوئی زمین مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے کن لوگوں کے لیے سننے والے کے لیے اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہمیں ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں اللہ کی شان کتنی پیاریا اور نشانی کتنی پیاری ہے ایک طرف خونی خون ہے اس کے جسم میں ایک طرف اللہ تعالی نے اس کا سٹرمک بنایا ہے اس کا سسٹرم بنایا ہے پورا کا پورا اس کی عجیدی ہے اور کیا چیز بنائیے اللہ اور درمیان کے اندر اللہ تعالی نے دودھ رکھی اور تم پاک سب دودھ پاک ہے اور تم شوق سے پیتے ہو اور اللہ نے جنت کے اندر بھی اللہ نے کیا تھا دودھ کی نیلیہ تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں ایک سبق ہے نشانی ہے اللہ کی تو یہاں پہ بھی سبحان اللہ کہا کرو جب تم دودھ ہاتھ میں لیتے ہو اور اللہ کہتا ہے خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت کچھ گوار ہے اور اسی طرح خجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم تمہیں ایک چیز بلاتے ہیں جسے تم نشاہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق اب تمہارے ہاتھ میں خجور کی شراب بھی ہوتی ہے اور انگور کی شراب کیا ہوتا ہے کیسے بنتی ہے شراب کہ آپ اس کو جب اصل حالت میں ہے تو آپ نے اس کو کھا لیا پاک رزق ہے اور آپ نے اس کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے اندر جب لیس پیدا ہو گیا اور غلیس غلیس چیزیں پیدا ہو گئیں تو آپ نے اس کو جو بھی اس کا پروسس ہے وہ کر کے شراب بنا لیا آپ کے اختیار ایک ہی چیز سے تمہیں شراب بھی بنا لیا اور ایک ہی چیز باگ تمہارا اختیار تم کیا کرتے ہیں یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اکل سے کام لینے بات کے لیے اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکی پر یہ وحی کر دی وحی کی شہد کی مکی کہ کیا کر پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جو چٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا ہر طرح کے پھلوں کا رس چوز اور اپنے رب کے ہمبار کی ہوئی راہوں پر چلتی مکی اس سے نہیں ہٹتی وحی کر دی اب قیامت تک اس مکی نے یہی کام کر دی یہی پروسس یہی ہے یہ اس کا اور کیا خوبصورت نظام ہے ایک ملکہ مکی بیٹھتی ہوئی اور ساری سپاہی مکیاں جمع کرتی ہیں اور وہ جو اصل چیز ہوتی ہے روائل جیلی وہ اپنے لارووں کے لیے رکھتی ہے اور وہ صرف لارووں کو پھلاتی ہے اور جہاں کسی نے ڈنڈی ماری تکوراں پتا چل جاتا ہے ملکہ مکی کو کہ اس نے ڈنڈی ماری اس کو سر کلم کر کے باہر پہنگ دیتے پورا ایک نظام ہے شہر چلو آپ سوچیں اتنا منظم ایک ہے ملکہ مکی تا نہیں بڑی ہوتی ایک ملکہ مکی سب کو سمالتے ہیں پورے جاتے ہیں اور اگر کہاں کئی کسی نے شہر چھپا لیا چھرا لیا وہیں پکڑا گیتا ہے چاہتی ہے پورا کا پورا نظام کیا ملکہ مکی کیا اس کا آڑا کیا اس کے سپاہی کیا کتنے کتنے سی اللہ کہتا ہے میری مخلوق ہے کیسے پولو کر اور کرتی رہے گی کرتی رہے گی فرما بڑھ جا بس اللہ نے بتا دیا کرتی رہے گی اور اس مکی کے اندر سے ایک رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا آئے لوگوں کے لئے اب اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث ہیں کتنی موجود ہیں شہر کے بارے ایک صحابی آئے اور آکے اللہ کے رسول صلی اللہ سے گلنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ رسول نے کہا جا کہ شہد کیا وہ گیا اور اس سے جا شہد پینا شروع کیا تو دن کے بعد پھر آیا اور میرا اور بڑھ گیا درد میرا درد اور بڑھ گیا اللہ کے رسول نے کہا تیرا پیٹ جھوٹا ہے قرآن سے چاہے اور کی جا حدیث کر اور وہ صحابی گئے ہو چاہے انہوں نے پیٹ جھوٹا ہے مطلب کیا تھا اس کا تیرا پیٹ جھوٹا ہے اور قرآن سچا ہے کیا مطلب ہوا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ شفا تو اگر تیرا پیٹ اس کا درد بڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تکلیف دے رہا ہے اس کو آئے گا آرام اسی سے کہتے ہیں میں نے پھر لگاتار کیا اور میرے پیٹ کا درد ایسے ہو گیا اور چاہتنا چاہتنا کہ آپ نے اگر اس کو انگلی سے آپ چاہتے ہیں تو وہ بہت لیتا ہے درس شریف پڑھ کے چاہتے ہیں رسیت اللہ کا نام لیتے چاہتے ہیں حتیلی پر اکھیں بڑا سا اور سکو اس بنا جی بالکل آیا اور روٹین میں بھی شہد اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو وہ لوگ بڑے اچھے صحت ایک کلونجی اور ایک شہد کلونجی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا نا کہ موت کے علاوہ اس کالے دانے کے اندر ہر چیز کا علاج ہے اب دیکھیں ہم ساری دنیا کی دوائیاں تھا یہ دو چیزیں خرمے ہونے کے پاورچود ان کو روٹین میں نہیں رکھتے کیوں؟ کیونکہ ہم دیان نہیں ہیں ہمارے زمان میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان میں بھی شفاہ ہے بس سنیلی حدیث ہے بس حقید ہے میڈیسن پہ یقین ہے میڈیسن صبح رکھی ہوتی رائز اکیام کہ وہ ساری کا ٹائم لینی ہے ہم بتا رہی ہوں نا وہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ لینی ہے پورا دن نکالنا ہے روزے کا اس حالت میں تکلیف ہوگی لیکن اس کے اوپر اگر بندہ ایک عرصے تک کرتے بھی ہیں بہت عرصے تک میں نے اپنی دانیگ ڈیابیل پر پکی رکھی ہوئی تھی کلونجی اور شہر جو ہے نا وہ لازمی ہوتا کافی عرصے لیکن بس درمیان میں پھر پھول جاتے ہیں ٹھوک ہو جاتی ہے انشاءاللہ پھر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دیجئے گا اس سے آمین یا رکل آمین ہاں بس ذرا سے تین دانے نہیں نہیں ہاں تھوڑی سی بس صرف ذرا سے اللہ کہتا ہے یقیناً اس پہ بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور اپکر کرتے ہیں اللہ ہم بھی غور اپکر کر رہے ہیں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اوپر ناز کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے فرشتوں کو بتا رہا ہوگا کہ دیکھو میرے بندے میرے اس کے اوپر غور اپکر کرنے کے لئے بیٹھیں اللہ کہتا ہے دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بترین عمر کو پہنچ جاتا ہے کیا کا عرض علی اس عمر سے کیا کا اللہ کی رسول صحیح سب نے پناہ مانتے کا حکم دیئے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد نہ جانے ایسی آیا تھے نا یہ ایک شخص جو کسی زمانے کے اندر دنیا فتح کرنے کے دعوے کرتا ہے لرستے تھے خاندان والے اس کے ایک دھمک سے آتا تھا تو بھر کے اندر سنناٹے پڑ جاتے تھے آج اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے میں کون ہوں وہ کھڑا ہو کے بیٹے سے پوچھ رہا ہوتا ہے پڑا باب اس طرح پہ تو کون میرا نام کیا ہے بیٹے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کون کون وہ جو ایک زمانے کے اندر اتنا پاورفل تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ بس میں میری مرضی کے بغیر تو خاندان میں پتہ نہیں دیتا اللہ کہتا ہے سب کچھ جاننے کے باوجود ہم ہر چیز بھلا دیتے ہیں کون ہمار اللہ ہمیں پناہ دیجئے گا اس عمر سے پروردگار ایسی عمر سے پناہ دیجئے گا کسی کی بھی محتاجی سے پناہ دیجئے گا اللہ ذہن و دل کو بلکل صحیح سلامت رکھئے گا عزا کو سلامت رکھئے گا پروردگار اور اسی حال میں اپنے پاس بلائیے گا اللہ کہ ہمارے عزا بھی بلکل کیکو ہمارے دل و دماغ بھی بلکل کیکو اور تُو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے اللہ ہمیں اس حال میں بلکل اور ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری اولادوں کو پروردگار ہمارے تمام اعتاب اللہ کہتا ہے کہ ہاں کیے ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں اور دیکھو اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر رسک میں فضیلت اتا کیے پھر جن لوگوں کو فضیلت اتا کی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنے رسک اپنے غلاموں کی طرف پیٹ دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رسک میں برابر کیسے دار بن جائیں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں رسک میں فضیلت اتا کیے تو اگر میں نے تمہیں فضیلت اتا کیے تو حصہ تو ان کا بھی رکھا ہے نا جن کو کم دیا ہے تمہارے اندر سے حصہ رکھا ہے ان کا اور آپ یقین کریں اس بات کو آپ آزما لیجئے گا اگر آپ اپنے دھر کے اپنے اپنے رسک میں سے یا آپ کو جو بھی تنخواہ جو بجٹ بنتا ہے اگر آپ نے اس کے اندر سے کسی اور کا حصہ رکھا بائے ریگولر رکھا بائے ریگولر ایک پوشن رکھا بائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پوشن دینا بند ہے کسی بھی آپ نوٹ کر لیں آپ نوٹ کر لیں اس کا حصہ اللہ بائے کیونکہ اللہ سسی اور کوئی دے رہا ہوتا ہے وہ آپ کے تکی دے رہا آپ نے دروازہ بند کر دیا اللہ نے وہی رسک کا تمہیں اور دے دیا اب اس کو تو مل رہا ہے لیکن آپ کے پرونی محروم تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اپنے حصے کے اندر سے اللہ کا حصہ لازمی ہے بچوں کو بھی یہ سکھائیں شروع سے ہی جیسے میں بچوں کو کہتی ہوں ابھی ان کی جواب لگیے شروع ہوئیے جانا شروع ہیں تو میں ان کو شروع سے ہی کرتی ہوں بھٹا جیسی کنخواب اللہ کا حصہ نکھائی بھی میرا نکھائی بعد میں اللہ اور تو عفید دے اور نکھائی لیکن ابتداء میں یہ کر لو کہ بس یہ اس پورشن پہ میرا حصہ یہ اللہ کا اگر یہ عادت بن گئی زندر کی حرہ آپ یقین کریں آپ کی برکت کیلئے جا اللہ آپ کا بھی پورا کراتا ہے اللہ ان کا بھی پورا کراتا ہے دن رات دعائیں کرتی ہیں اور وہ جب مجھے کہتی ہیں بھجی آپ نے کٹنے کے لئے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اللہ کرتی ہیں تو جب آپ کسی کے لئے کرتے ہیں آپ کا دل میں ہوتا ہے آپ کے پاس نہیں بھی ہونا میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہوتا لیکن اللہ ان کے لئے بندوبست کروا دیتا ہے کہیں نا کہیں سے کروا دیتا ہے کسی کو بیج دیتا ہے کوئی مجھے چھپ چھاپ پڑا کے سلا جاتا ہے کہ کسی کے مدد کرتے ہیں میں کہیں اللہ تو نے کیسے کسی کی مدد کروائی تیرا کسی کے لئے کیسے تو پلان کرتا ہے اس کی مدد کے لئے تو آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کی مدد کریں آپ نہیں چاہتے ہوتے تو ہر لمبے یہ ضرورت ہے کہ اللہ ہماری مدد کریں تو اپنے آپ کو ہر لمبے کسی کی مدد میں جوئے اور اللہ کے رسول تعالی حدیث کہ اللہ وہ شخص خوشنصیب ہے اللہ کے بہت قریب ہے جس سے اللہ تعالی کسی کی ضرورت کو چھوڑ دی سمجھے نہیں باہتی یعنی وہ شخص آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کر آرہا اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی نظر میں چنا دیں آپ کو اللہ نے پک کیا ہے کہ اس کام کے لیے کہ یہ بندہ آپ کے مسائے تو کبھی بھی یہ میں سوچیں کہ میں کسی کی مدد نہ ہوں نہیں نہیں پورا سال دیں نہیں نہیں سال بھر دکار دیں لمزان آئے گا حق سے اور کوشش کریں کسی کو لابتاک مطلب آپ ان کو روزگار دیں آپ بجائے اس کے کہ مہینے کا کسی کو ٹھیک ہے جب تک اس کے پاس نہیں ہے تب تک آپ اس کو مدد کریں ہاں کھیلہ لگوا دیا اپنے دکان میں مال ڈلوا دیا آپ ایسا کریں کہ اگلے سال وہ زکاة لینے سے رک جائے اب اہل نہ رہے زکاة تھا ابھی کسی اللہ کا شکر ہے بہت ایک کھاندان کو آپ نے ذکاق سے کفیل کھڑیا خود کھڑیا چاہے وہ روزانہ کے کہتے ہیں پانچسو ہزار پہ لیا تا لیکن بچے کھانا کھا کے سوٹے ہیں بھوکے نہیں سوٹے ہیں مرنہ اگزمانہ درمہ کہتے ہیں دو ٹائم بچے بھوکے سوٹے ہیں بچے ایک ٹائم صرف کھانا دیکھیں اس کے تو پکڑنا سکھائیں مسلی پکڑنا تو یہ سوچ بچے بڑی مسیحہا ہے آہ کھانا کھانا کشہ کھانا 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 سال تجارت تجارت کریں تو بس اللہ سے تجارت کریں اللہ تعالی کھڑا سا ٹائم لگتا ہے ہم ذرا جلدباز ہیں ہم کہتے ہیں تجارت میں بھی فورا نہیں منافعہ نا شروع ہو جائے نہیں آتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالی تمہیں آتی ہے انشاءاللہ تعالی پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رسک میں فضیلت اتا کی ہے پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت اتا کی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رسک اپنے غلاموں کی طرف بھیر دیا کرتے ہو تاکہ دونوں اس رسک میں برابر کیسے دار بن جائیں تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری حمجن سبیریاں بنائی اور اسی نے ان بیریوں سے تمہیں بیٹے اور کوتے اتا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں اور کیا کہا پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کہ احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رستے نہ ہے اور نہ زمین سے اور نہ ہی یہ وہ کام کر سکتے ہیں نہ ہی یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں پس اللہ کے یہ مثالیں نہ گھڑو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور وہ خود کوئی اختیار نہیں گھتا دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رسطہ کیا اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے بتاؤ کیا یہ دونوں برابن الحمدللہ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اللہ ایک اور مثال بتا ہے دو آدمی ہیں ایک گنگا اور بہرہ کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے آنکھا پر بوجھ بنا ہوا ہے جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بننا آئے دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے خود بھی راہ راست پر قائم ہے بتاؤ کیا یہ دونوں یقصہ ہیں کسی پیاری پیاری مثالوں ہیں کہ کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے آنکھا پر بوجھ بنا ہوا ہے کوئی بھی کام کرے کوئی بھی کام دو ہمارے ہم دیکھ لیں نا ہم کسی ایسے بندے کو رکھیں گے جب کوئی کام دو وہ خراب کر دے آپ کے دنر سے توڑ دے آپ کے اچھے بچھے سیٹ توڑ دے آپ کیا کریں گے بھائی تو جا کو دہا تو باتے میں خود ہی کام کروں گا مہربانی دے تو انہیں کام تو کچھ بھی نہیں کرنا تو انہیں سارے میرے جائز کے چیزیں توڑ دے ہیں یہ کریں گے تو اللہ کہتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا سارا کام بھی سب بھالتا ہے اور آپ کو کہتا ہے نہیں آپ نہ ہے میں کروں گا اور آپ اور فیٹ ہے تو وہ دونوں پر برابر ہو سکتے ہیں آپ ایک وال لکھیں گے دونوں پر برابر نہیں سکتے ہیں سب یہ اولاد میں سہی ہے ہمارے دیسی ہمارے مطلب انسانوں سے لیٹ کر کے نسال روز دیکھ رہے ہیں بھائی روز دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں میں سے دیکھ لیں آپ کے بچوں کے اندر سے مطلب آپ کا کوئی بچہ جو آپ کا خوخد زدہ فرما بردار ہو اس کے لیے اور آپ کے دل کی کیفیات وہ آپ دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن ایک درہ تھوڑی سی کچھ اور کچھ تھوڑی سی کیلنگ میں چینجیں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو یہ دونوں یقصہ نہیں ہو سکتے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اور زمین اور آسمانوں کے فوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کوئے اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی یہ جس میں آدمی کی پلک چھپکتا ہے بلکہ اس سے بھی کچھ ہم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے اس نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دی سوچنے والے جلد دل دیئے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کوئیں دیکھا فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں کیوں نہیں دیکھا ان کو دیکھ کر تو جہاز بنانے گی بھئی دیکھا ہے جہاز بنائے اور کیسے بنائے بیلنس کیسے ہوگا آپ نے جہاز پورا کا پورا کاپی کر لیا آپ نے اللہ کی کاپی کی نا تو آپ کاپی کرنے کے لیے آپ کا دماغ پورا ہے آپ کو یہ سوچنے کے لیے دماغ کام نہیں کر رہا کہ ان کو اللہ کونڈ اوپر ان کو سکھا رہا ہے عوام مسخر کس نے کرنا سکھایا ہے کس نے ان کو یہ تعلیم دی اور کس نے ان کے پروں میں یہ پاور رکھی جہاز کے پروں میں آپ نے رکھی پاور ان کے پروں میں کس نے پاور رکھی جہاز کے آپ نے پروں رکھنے کے لئے انجن لگا دیئے بڑے بڑے انجن لگے ہوئے ایک انجن خراب ہو جائے بیٹھ جائے دوسرا انجن سمال لے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پروں کے اندر جو انجن رکھے ہوئے ہیں وہ نہیں تمہیں سمجھا تھے کس نے رکھے ہیں کون ہے رکھنے والے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے ویشک اللہ آپ نے تھام ہوئے اس میں بہت نشان گیاں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا اب دیکھیں کتنی بڑی بار کس کو جائے سکون بنایا اگر تم گھروں سے باہر سکون رونڈ ہوگے تو نہیں ملی اللہ نے کہاں رکھا سکون کتنی بہن سے آیا ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز کجھے نہیں سمجھا اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی ذکر بنایا اور ہمیشہ یاد رکھیں سکون آپ کو کبھی ملتا ہے جب آپ سکون ریلیبر کریں جو آپ دیلیبر کریں گے وہی آپ کو دیں گے جو دیں گے وہ ملے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون رہے سکون دینا شروع کریں آپ چاہتے ہیں آپ کو محبت ملے آپ دینا شروع کریں جو چیز آپ دینا چاہیں گے وہ آپ پر ریٹائن ملتی ہے بال ایسے ایک بال ہوتی ہے آپ نے پھیکی کیا ہوا واپس پلٹ کیا گیا تو بالکل لٹرلی آپ کی سکون محبت آپ کے اخلاق ہر چیز کا معاملہ ہے سی آپ اچھے اخلاق سے بات کریں اگل آپ سے اس سے اچھے اخلاق سے بات کریں آپ ترشو کے بات کرتے ہیں اگلہ کہتا ہے اچھا میرے موں میں زبان نہیں بندہ وہیں نہیں ٹیڑا ہو جاتا ہے آنکھیں ماتے پہ ٹڑیا تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لئے میں نے سکون بنایا ہے ان کو سکون کی جگہ تم نے بنایا ہے میں نے تو بنا دیا اب تمہارا اختیار ہے کہ تم ان کو کیا ہوئی سکون میں نے ان میں رکھ دیا اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لئے ایسے مکان پیدا کیا جنہیں citim sefer اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہیں کونسی چیز ہے یہ tent جانوروں کی کھالوں سے tent بناتے ہیں جنہیں تم سفر اور قیام دونوں میں ہلکا پاتے ہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کہیں پہ بھی tremendously لگا لیتے ہیں آپ کیمپ mycket کر لیتے ہیں اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لئے پہنیں اور برتنےשות کی بہت سی چیزیں بنائیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدد مدد مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں آپ دیکھیں کتنی بات چھوٹی چھوٹی بات دہرانے کی ضرورت لگ رہی تھی آپ میں لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ سب کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اور آپ کے لئے پیدا کیا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو تینکیو پرسکتے ہیں آپ اس کا شکریہ دا آپ کے شکریہ دا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ نہیں سوچ رہے تو لو میں بتا کرتا جیسے ماں بھی تو بتاتی ہیں اپنے بچوں کو کیا بتاتی ہیں میں نے تمہin لئے کیا کیا چاہتے ہیں بٹے تم اتنے سے تھے ہم میں سے کونسی ماں ہ ہوگی جس نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم اتنے سے تھے اور تم رات کو یہ اور یہ کرتے تھے حال 봤ے کہ سارا ہم کو بتایا کہم بنے سے ہوگی بڑے گھں لیکن ماں کو یہ بتانا لازمی ہوتا ہے تم اتنے سے تھے اور میں نے یہ کیا اور میں ساری رات جاگتی تھی اور یہ والا بچہ تو میرا ساری رات ہی جزا تھی اس نے تو مجھے بڑا ہی ستایا کہ اس کو تمہیں ساری گاہت لے کے پڑی جاتی ہے کیوں بتاتی ہے میں کیا وجہ ہے بتانی ہے کہ اس کے دل میں ہماری طرف سے محبت اور ایک نرم دل اور وہ ہم سے قریب ہوں ہمارا شکر ادا کرے شکریہ ادا کرے اور وہ نافرمانی سے بچے یعنی وہ جو ہمیں اب بڑا ہو کے آنکھیں دکھا رہا ہے یا ہماری فرما برداری نہیں کر رہا وہ اس روش سے ہٹ جائے کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں نے اس کو کتھی مشکلوں سے پال پوس کے اتنا بڑا کیا تو یہ آیتیں کیا بتاتی ہے کیا تم جیسے ماں اپنے آپ ہم مائے ہمیں ازادہ سے پہلے کے پر کمج آئیتی ہے اللہ بی رسی تمہیں بڑا پسند ہے تمہیں بڑی اچھی شاولین لگتی ہیں ہے نا بولن کی تمہیں بڑی پسند ہوتی ہیں کہ نرم نرم اچھی اچھی شاولین ہو گرم گرم تو وہ میں نے تمہیں جانور پیدا کیا ان میں سے میں نے نکالی ہے تو مجھے بھی تو یاد کرو میری بھی تو فرما برداری کرو میرے ساتھ بھی تو تعلق بنے جب تم اس ہاتھ پیرو اس نرم سی شاول کے اوپر تو کہو اللہ سبحان اللہ تینکیو اللہ میاں آپ نے اتنا پیارا اون پی ادا کیا کیسے شکر گزاری کے بہانیں بتا رہا ہے ریز بتا رہا ہے راستے بتا رہا ہے انگلی پکڑ کے لے چاکے بتا رہا ہے اب اور کیا کہیں تینکیو کو وہ ہی بولتے تینکیو تو آپ بولیں گے وہ تو پھر شکر رہا تو آپ ادا کریں گے اللہ کا اور وہ کیسے ادا کریں گے صرف زبان سے ہاں مال سے اس کی فرما برداری شروع کر دیں گے اس کی راستے پر چلنے لگیں بہترین طریقہ شکریہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی فرما برداری شروع کر دیں گے اللہ ہمارا پناک سلام اللہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی پیدا کیوں ہی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا بھی انتظام کیا ہے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا لیں گے اور تمہیں ایسی پوش آکے مکشی جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں دیکھیں نا ہمارے گرمیاں آتے ہی کیا ہوتا ہے ہمارے بیگ سارے سردیوں والے پپڑے بیگوں میں چلے گے لون آتے ہی جب لون گرم پہنتے ہیں اور پتنی سی اور سکون ملتا ہے تو پھر اللہ کا شکریہ بنتا ہے اللہ کہتا ہے تمہیں ایسی پوش آکیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ دوسری پوش آکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں کون سی ہوتی ہیں یہ بلڈ پروف بلڈ پروف ہوتی ہے نا آپ کو بچاتی ہیں جنگ کے اندر ذرا ہوتی تھی جو آپ دلوار نہیں لگتی تھی اس سے اللہ کہتا ہے وہ بھی ہم نے منائی ہے اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار تینکیو کے طور پر تمہیں کیا کرنا چاہیے فرما برداری کرنی چاہیے اب اگر یہ لوگ مو مورتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے پیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے مک کے لئے تجیار دیں انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ہی ان سے توبہ اور استخفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخطیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں لمحہ بھر محلت دی جائے گی اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پرورتگار یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو اس وقت یہ سب اللہ کے آگے چھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری جھوٹ بازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں جن لوگوں نے خفر کی راہ استیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے ہوگا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے دبل عذاب دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہم ہر امت میں سے خدوسی کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا یہ ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے پھر وہی آیت ریپیٹ ہوئے گے بہت رولاتی تھی یہ آیت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ دینے کا کیا مطلب کہ جو نہیں مانا ان کی بھی تو گواہ یہ آپ کو دینی پڑے گی جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کی بھی تو گواہ آپ ہی بنیں گے آپ کی امت میں سے اللہ کی رسول دویا سارو پتھار ہویا اور کیا کہ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور دائیت اور رحمت اور اشارت ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے خیرد اسلیم خم کر دیا ہے اللہ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بہیائی اور ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑنا ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو ہم اس پر بات کر چکے کہ جب آپ نے اللہ سے کوئی منت مانی ہے تو اس کو پورا کریں اور آپ نے آپس میں کوئی قسم کھائی ہے کسی چیز کی کہ کسی کو کہا ہے اللہ کو گواہ بنا کر کہ میں یہ کام کر دوں گا تو اس کو بھی اللہ چاہتا ہے اللہ تمہارے سب آفال سے باخبر ہے تمہاری حالت اور صورت کی سینہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کھاتا اور آپ ہی ٹکرے ٹکرے کر دیا سوت کیا ہوتا ہے بچیوں کو پتہ سوت کیا ہوتا ہے نہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر یہ جو کپڑے بنتے ان کو بننے کے لیے پہلے دھاگیا ان دھاگوں کا کیا ہوتا تھا گچھے ہوتے تو وہ گچھوں کے اندر سے ایک ایک گچھا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے گچھے پڑے ہوتے تو ان گچھوں کو ایک ایک دھاگا نکال کے عورتیں اس طرح چرخی سی بنیو تھی گول پہیا سمجھتے ہیں ویل ہوتا تھا اس ویل کے اوپر دھاگا لپیٹا اور لپیٹ کے اپنے ہاتھ سے وہ پورا اس کو چلا 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 کے چلا 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 کے جو اتنا بڑا گچھا ہے اس کو ایک سمجھے کے ایک اچھے کی شکل میں کر لیتی پورا اس کے اوپر چڑھا کے یعنی بچپن میں دیکھتے تھے چرخہ ہوتا تھا چرخہ چلا دھاگا ایسے ایسے کر کر بچیاں بنا بناتے دھاگا دھاگا دھاگے سے کپڑا بنا جائے گا لیکن پہلے یہ پرس فارم اب یہ پہلی سٹیج ہے کپڑا بنے کی اب یہاں سے پھر یہ جا کے اور کھڑیوں پہ لگے گا اور کھڑیوں کے اوپر پر دھاگا بناتے تو یہ چرخیں ہم نے بھی دیکھے بچپن کے اندلہ ہمارے پڑوس میں آنٹیاں ہوگا جو لاہے ہوتے تھے ان کی دھروں میں کپڑے بھی بنتے تھے یہ بڑی محنت طلب تھا بہت محنت طلب تھا عورت کبھا سے بیٹھتی تھی بس کانے پکانے کے لیے وہ اٹھتی تھی آنٹیاں جو ہوتی تھی باکہ پورا ٹائم ان کا اس کی ترخے پہ بجرتا تھا اب کیا ہوا کہ شام کو اتنی محنت سے آپ نے اتنا بڑا لچھا بنایا دھاگے کا پوری کی پوری آپ کے پاس وہ آگئی رات کو آپ نے کیا کیا اس کو کینچی سے کچھ ٹکڑے ٹکڑے اللہ نے مثال دیکھی کیا دیا اتنا محنت طلب کام ہے یہ کہ آپ ایک اور ایک منٹ آپ کی نگا نہیں چوکتے آپ نے دھاگے کو مستقل لپیٹھنا ہوتا اتنی محنت سے کیاوا کام اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے تو اللہ کہتا ہے کہیں ایسا نا مسورت کی طرح ہو جاؤ جس نے آپ ہی سوت کاتا اور آپ ہی یہ کب ہوگا جب تم اپنی عمال جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس کی حفاظت نہیں کروگے تو پھر کیا ہوگا ساری ضائع ہو جائے ایسے سراخ والے بیگ میں ڈالے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں جب نچے سے نکلے جا رہا ساری جا رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے اس کی حفاظت دیکھیں کرنا مشکل نہیں ہے کر جاتا ہے بندہ حفاظت کرنا مشکل نہیں ہے اللہ کہتا ہے تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مقروح و فریب کا اتیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم پر بڑھ کر فائدے حاصل کرے حالانکہ اللہ سعد و فیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے یعنی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹی قسمیں مت کھانا کبھی ہی ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات شکل کو تم پر کھول دے گا اگر اللہ کی مشیعت ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے کہ مراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راز دکھاتا ہے اور ضرور تم سے تمہارے عامال کی وازبرس ہو کر رہے گی اور اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے سے پہلے کے بعد اکھڑ جائے کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو سخت سزا بھکتو اللہ کی عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیش ڈالو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانا ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہی باقی رہنے والا ہے حدیث یاد آ رہی ہے حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول سے صدقہ کیا تھا مطلب قربانی کی تھی کوئی جانور کٹا تھا بکری کٹا تھا کہا عائشہ کیا بچائے کہا بس ایک دستی بچی ہے اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا بس دستی ہی نہیں بچی ہے باقی سب بچیں کیا کہ اللہ پرانے والا ہے کہ تمہارے پاس سے وہ خرچ ہو جانے والا ہے ختم ہو گیا کھا لیا کھا لیا کھا لیا اور جو اللہ کے پاس سے لگیا وہ ہی باقی رہ جائے وہ جب آئے اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے عجر ان کے بہترین عامال کی مطابق دیں گے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرت ہیے کے موقع کتنی بازے آئے عورت اور مرد دونوں کو کسی بھی کوئی کم نہیں ہے آپ نے اپنے عمل کے مطابق شخص اس باجر پارے گا اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے عجر ان کے بہترین عامال کے مطابق شخص پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے خدا کی پنہ ماملی آتا ہے یہ بھی حکم اللہ تھی کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ ہم نے شکان الرجیم ضرور کہا گا اسے ان لوگوں پر تسلط نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروس آتا ہے کتنی بازے شیطان اور وہ خود بھی کل بتا چکا ہے کل ہم پڑھ کے گئیں کیا کہا اس نے میرا تو تم پر زور چلتا ہی ہی تھا میں تو صرف تعوات دیتا تھا تم بھاگے بھاگیا تھا میں نے تھوڑی تم پر میں زبردست کی کرائی نہیں سکتا اللہ بھی کہہ رہا ہے اس کا ہاں ہم بسم اللہ پڑھ لے اللہ کہتا ہے کہ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سر پرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر دے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم نے خود بھڑا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ وصیت فرض ہو گئی اگر جگہ اللہ نے کہا بس میں نے تر کے بتاتے ہیں ایک جگہ اللہ نے کہا کہ روزے کے اندر تم فدیہ بھی دے سکتے ہو اگلی حکم آیا کیا فدیہ نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا کہ تم خود ہی کرتے ہو کبھی کچھ بولتے ہو کبھی کچھ بولتے ہو یہ کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے محاکت ہیں اب ہمیں بھی بات سمجھ آ رہی کہ اللہ نے ناصف اور منصور قائد تورب کی ہیں ہمیں بھی سمجھ آ رہی نا پورا ہم نے اس پر غور پر کرتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ بلکل اللہ تعالیٰ بہتر دریج کسی چیز کو ختم کرتا ہے اللہ ایک دم سے لوگوں کے اوپر وہ امپوز نہیں کرتا کہ بس لوگوں کو پاگل کرتے کہ بس تم چاہے وہ کر سکے یا نہ کر سکے بہتر دیج اسلام کو لے کر آیا اسی طرح سے ناکس کیا ہے اور اسی لئے ہمیں بھی اگر کوئی ہم ایسے لوگ دیکھیں کہ جو بزاہ کے مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہیں اور وہ بلکل دین پر نہیں ہیں اب ہم ان کو کہیں کہ اگر وہ دین پر آ گئے تو ہم ان سے یہ تفاق پر رکھتے ہیں ایک ایک دن میں ان کو مسلمان کر کے پیش یہ شام کو اٹھیں تو بس ایسے ہوں کہ مدینہ سے آئیں میرے پاس بلکل ایسے ہی ہوتا ہے بچوں کو بھی رانے کے لیے اور بھی لوگوں کو دیکھیں باہر کا جو چیزیں ان کو ڈریکٹ کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو آپ سمجھیں دعا بھی کسرت سے کریں ان کے ہاتھ میں اور حکمت کے ساتھ ان کو بلات رہیں میری درست ہوتا تھا ہمارا بھاوکور کے اندر ہی تو کچھ آدمی آسٹر کی بھی ہیں جو آتی ہیں بھاوکور وہ آتے پر درست ہیں کہ ہمیں بھائیت ہوں میں آسٹینے پوری کہہ نہیں پڑیں تو میں نے پھر ان کو کیا مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ پھلا ہوں پھلا ہوں پھلا ہی آنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اور یہ کرنا پڑے گا تو میں نے اپنے درست کے اندر ہی خلکے پھلکے انداز کے اندر بغیر کسی کو مخاطف کیا اور میں نے کہا کوئی منہ نہیں ہے آپ کے آدھی بھی آسٹینے ہیں تو آپ کو اللہ نہیں کہتا کہ میرے اپنے اپنے سب آسکتے ہیں جو چاہے وہ آئے اور یہاں پہ ہم مجبور نہیں کرتے کہ کوئی ہی ہم کہیں کہ آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ نے سوڑے میں ہی آنا ہے آپ نے جینس بھی پہنی گئے تو آپ آس وہی بھابی میں جن کا بتا رہی ہوں کہ وہی جو آنے سے ڈر رہی تھی آپ یقین کریں کہ دورہ قرآن میں پتم ہوا تو آخری دنوں کے اندر وہ آبائر میں آسکتے ہیں جو آنے سے ڈر رہی تھی جن کا مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ آنا تو چاہ رہی ہوں یہ بات مجھے ہوں نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پتہ بھابی میں نے مجھے پتہ چلا تھا کہ دورہ قرآن ہو رہا ہے وہاں پہ سکتے ہیں تو لیکن میں آتے پہ ڈر رہی تھی کہ پھر مجھے آسکتے ہیں پھلی پہنے پھلے اور پھر لیکن بھابیوں نے بتایا کہ وہاں پہ اس طرح بھی ڈسکلس ہوتا ہے کہ جو بھی پہنے آجائے کوئی زبردستی نہیں کوئی منع نہیں کرتا بس سوچ ہاں بس اور سن کے دیکھے اللہ دلن بدلتا ہے بھائی اللہ بل بدلتا ہے دعا مانگتے رہے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہے تو اللہ تعالی کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہو اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے افصر لوگ حتیقت سے نواقف ہیں ان سے کہو اسے تو روحیل خدوس نے ٹھیک ٹھیک میلے رب کی طرف سے بددیج نہیں آسل کیا تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پخت کرتا اور فرما مرداروں کو زندگی کے معاملات میں سے دی رہا ہوتا ہے اور ان نے فلح اور سعادت کے خوشخبری دی ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے مطالب کہتے ہیں کہ اس چخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے حالانکہ ان کا اشارات اس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ ساپ پر بھی زبان ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا ایسے لوگوں کے لئے دردنا خذاب ہے جوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلچہ چھوٹ وہ لوگ گھڑے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے وہی حققت میں چھوٹے ہیں دو روایات ہیں ایک کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک روایات میں جبر کا بیان کیا گیا ہے ایک رومی غلام تھا اور دوسری روایات میں حویط بن عزا کے غلام کا نام کیا گیا ہے جسے آئیش یایش کہتے ہیں اور ایک اور روایات کے اندر یسار کا نام کیا گیا ہے تو یہ جو مکے کی ایک عورت کا یہودی غلام یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آ کے ان کو پڑھاتے اللہ جسے آسان کے نام ہوگا اللہ کے کلام کو کوئی یہودی غلام پڑھائے گا یہ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس کتابیں تھی تو وہ آ کے ان کو بتاتے ہیں اللہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹیں جو شخص ایمان لانے کے بعد کپر کرے اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور اس کا اتمنان پر مطمئن ہو مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کپر قبول کر لیا اور ایسے سب لوگوں کے لئے یہ جو آیت آئیت ہے کہ اگر دل کے اندر آپ کے ایمان موجود ہے لیکن آپ نے زبان سے مفور ہو کر کپریہ کلمات کہہ دیئے تو اللہ ان کو پکڑ نہیں کرتا یہ دراصل آئیت مسلمانوں پر یہ آئیت مگر اندر جن کے اوپر بے انتہاں ظلم آیا تھا اور ان سے یہ ایمان کی جاتی کہ کپریہ اللہ کے ساتھ شکر جیسے حضرت بلال کے اب کچھ صحابہ تو ایسے تھے جن کا ایمان اور جن کا اپنی جان کے لحاظ سے بھی اتنے کہ ان کی جو چربی پگلتی تھی وہ کس چیز سے پگلتی تھی انگاروں کے اوپر لٹا دیتے تھے ان کی چربی پگل کے انگاریں بجھتے تھے حضرت بلال کا کیا حال آہت کہتے تھے وہ کہتے تھے کہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور وہ کہتے تھے آہت بس ایک ہے اس کے اوپر ان کو اتنی سلام ملتی تھی جو حضرت عمار بن یاسر تھے تو ان کی ماں احلی اسلام کی شہیدہ سے سمجھا اور ان کے والد یاسر یہ پورا خاندان علاموں کا اوپر ہی پھانتا ہے تو ان تینوں نے اسلام کو بھول کیا تھا اب ماں کو بھی ابو جہل نے قتل کیا تھا اس کے شرمگاہ میں نیزہ عمار کیا تھا دونوں طرف سے اس کے ہاتھ اور پاؤں بھوڑوں کو باندھ کر ان کو دوڑایا تھا اور اسی بات پر کہو کہ یہ خوبص دو مارا خدا ہے تو اس روایت میں آتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے اوپر تو اس کے اوپر وہ آگ بھول ہو کے اس کے شرمگاہ میں ان کی نیزہ گاڑا تھا اس سے کہا اسلام سے پہلی شہدت مردوں اور مردوں میں دونوں یہ پہلی شہدت ہے پھر اس کے بعد ان کے والد کے اوپر ان کے بعد ان کے اوپر جوان تھے اور بلکل کمزور سے تھے تو ان کے اوپر اس نے ظلموں سے تک ہوئے کہ ان سے برداشت نہیں تو جب کفار نے ان کو بھا کہ کہو کہ اللہ کے لاؤں تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس حصیت سے بشکری وہ برداشت نہیں اور جب آکے رسول اللہ سے رسم کے پاس آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے دل میں ایمان موجود ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن میں عذیتیں برداشت نہیں میرا جسم عذیتیں نہیں بتایا تو میں ٹھک یا ٹھک ہوں تو کوئی کفریہ کلمات یہ کہہ دیتے ہیں لیکن ان کے دل مطمئن ہے جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اگر وہ مجبور کیا گا ہے یعنی کفر سے مطلب یہ کہ ایسے جملے کہہ دے اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر تب اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں اللہ بڑا رنگی میں اللہ کو پتا ہے کہ اس میں کتنی سکرتے کتنی برداشتے کتنی ہمتے لیکن جس نے دل کی درازہ مندی سے کفر کیا ہو پھر اس کی پکڑ کفر پھر اللہ نہیں چھوڑ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے بکھڑ لکھا دیئے یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں ضرور ہے کہ آخرت میں یہی کسارے میں رائے با خلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیئے اور ہجرت دیئے اور ہجرت کی راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام ہیں ان کے لئے یقیناً تیرا رب قفر الرحیم ہے ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفس اپنے ہی بچاؤں پکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر زرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن و اتمنان سے زندگی بسر کر رہے گی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا کیا کہ اللہ کلام ہے یہی بات پہلے بھی آج چکی ہے یہی بات ابھی سوریہ حسین میں آگیا ہے کہ اللہ بار بار دور آگیا اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اور وہ اس کا کفران شروع کر دیتے ہیں تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کردوتوں کا یہ مزا جکھایا کہ بھوک اور خوک اور مسیوطیں ان پر چھا گئیں اور ان کے پاس ہم کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو چھوٹلا دیا آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے بس اے لوگو جو اللہ نے جو جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بکشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کر دیتا ہے اللہ جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے اور کتنی دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے یہ آیا پلکل یہ یہ آیا ہے ہے نا سورہ بکرا سے آ رہی ہے پہلے پارس البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی چیز ان میں سے کوئی کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی اللہ پرسی کا خواہش بند ہو یا حد ضرورت سے تجابس اس کا مرتبک بہت تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم پرانے والا ہے اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکامات لگایا کرتی ہیں یہ چیز حلال ہے اور وہ چیز حرام ہے تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ مد باندھا نہیں واضح بات حرام اور حلال ختم وہ بات بتا چکے اللہ کے رسول اور قرآن جب یہ اللہ نے مکمل ہو گیا اب اس میں کوئی حلال اور حرام کا اضافہ اور کمی کرنے والا نہیں باتیں کمپلیٹ ہو گئے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسے یہ ایسے اللہ پر جھوٹا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا بانتے ہیں وہ ہرکس فلا نہیں پایا کرتے دنیا کا عیش چند روزہ ہے آخرکار ان کے لئے دردناک سزائیں وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لئے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم نے کر چکے تم سے کر چکے اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوکر تھا البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اسلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اسلاح کے بعد تیرا رب ان کے لئے خفور الرحیم ہے واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا اپنی پیاری آئے اپنی ذات میں پوری ایک امت تھا سمجھ رہے ہیں سایا تھا یہ تاررف کروایا جاتا ہے آپ کہتے ہیں نا وہ فالہاں ڈاکٹر ہے بہت اچھا وہ تو بھئی وہ ایک ہی کافی ہے پوری علاقے کے لئے کیا کہتے ہیں اکیلے کو ایک امت کہہ رہا ہے اللہ کہ وہ اپنی ذات میں پوری ایک امت تھا اس سے تو ہم نے وہ آزمائشیں نہیں ہیں جو پوری امت نہیں کر پاتی وہ آزمائشیں جی کہیں خلیر اللہ کہہ رہا ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان تو نا مرد بارہ اللہ بس ہم ان کے ساتھ اٹھائیے گا آپ خواہ رہیے گا ہمیں ان سے مطلب اللہ تعریف دیکھیں کیسے کرا رہا ہے اپنے پر کیا پیارا تعریف یعنی یہ تعریف کب کرواتے ہیں جب کسی سے بہت امپریس ہوتے ہیں اور جب آپ اس کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے تب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں پھول باندیتے ہیں ہم کہتے ہیں نا ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں لوگوں کا تعریف کرواتے ہیں اور یہ تو ہم اہد ہولان میں جی رہے ہیں ہولان کے اہد میں جی رہے ہیں آپ کہتے ہیں نا کوئی عدیت کوئی بڑا شاعر ہوتا ہے ہاں اور ابھی ہم ماسٹر ہے ایسی چیز جس کو لوگ دیکھ کے واقع ہی کہیں اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں اس طرح اور اس طریقے سے تعریف کر رہا ہے تمہیں بتاؤ میں کہ وفا کیا ہوتی ہے تمہیں میں اور کسی انگل سے دکھاتا ہوں آؤ میں ابھی اس دفعہ میں نے اس انگل سے تمہیں ابراہیم کا کانتان دکھایا تھا آؤ اب اس طرف سے دکھاتا ہوتا ہے نا کچھ جگہ دیکھ جناب اتنی بڑی بات ہے ضرور شریف کہ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں اللہ صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیتا اللہ ایسی ایسی حلائی دے ایسی سلامتی دے جہاں کیسی جیسی تمہیں ابراہیم ابراہیم اللہ اللہ کی محبوب اور کہاں پہ آئے ابراہیم کونسے آسمان پہ ساتھ میں آسمان پہ ساتھ میں آسمان پہ ساتھ میں سب سے اوپر والا آسمان وہی تو ابراہیم علیہ السلام بس اللہ کہتا ہے اپنی ذات میں پوری ایک محبوب یعنی جتنی آزمائش ہم نے اس سے لی جتنی تبدو اس نے کی اور جتنی اس نے سیکریفائز کیا اللہ کے لیے اپنا اپنی ذات اپنی نسل اپنی اولاد اپنا باپ اپنا گھر بار اپنا علاقہ کیا چیز کونسی چیز ہے جس سے آزمائش نہیں لی گئی براہیم باپ سے آگ اپنی ذات پہ پھر باپ کو چھوڑنا پڑی آندان چھوڑنا پڑا گھر بار چھوڑنے پڑے پھر اس کے بعد بیٹی چھوڑنے پڑی پھر وہ اولاد جو بڑھاپے کی اپنی کو چھوڑنے پڑے دی اور پھر اس کے بعد ابھی ایک اور آگیا ہے کہ اللہ مطلب اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا کیاد رہا ہے کہ وہ پوری ایک امت ابھی جو وہ قربانی ملا آئے گا اس کے اوپر پھر آگے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کو جب اللہ تعالی کو یہ اللہ سے یہ ڈیمانڈ کر دیتا کہ اللہ I love you تو پھر اللہ کہتا ہے اچھا you love me آؤ دیکھتے ہیں آئے نا I love you آجو بس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا I love you تو جب آپ کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے دنیا میں بھی تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ یہ بی بی تو نیا حنا بھی کہتا ہے آپ اس کو کوئی علوا کروا کروا رہی ہوتی ہے آپ اس سے معبت کرتے ہیں اچھا آپ ثابت کریں شونہ أي وہ نہ tre Pentagon وہ خود ہی علوا کے پورا ثابتت سوائلہ فرآتا ہے تو یہ ہوتی ہے تو یہاں تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ میرے بندے جب میرے اظہار کر دیتے ہیں جب کردیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ آپ ساتھ اپنی ذات میں پوری اکمت تھا اللہ کا مطیعہ فرما اور یکسو پھر وہ یکسو حنیفہ جب بھی حنیفہ آیا آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ حنیفہ کا کیا مطلب ہے ایک کاش ایک کی طرف شکرنے کا سورج مکھی کا پوری یاد کر لیا کر رہا مثال کہ پوری آپ کو میں نے سمجھائی دیتی وہ یاد کر لیا کر رہا سورج کے ساتھ ساتھ بھونے والا سورج گیا سورج مکھی کا موں نیچے خفا ساری دنیاں سے خفا چاند آئے چاند نہیں آئے اس کو پروان نہیں ہے اگلے دن اس کا آئے گا شکر اس کو دیکھے گا تو پھر آنکھیں بھی تبھی کھلیں گی اور جاگے گا بھی تبھی اور جہاں جہاں ہو جاتا جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے وہ اس کے ساتھ ساتھ مرتا جائے گا رات ہوئی سورج جوبہ اور سورج مکھی کا پول نیچے گردن ڈالے گا اس کی بلا سے چاند نہیں آتی ہے چاند آتا ہے تارے آتے ہیں تو مناؤ جب نہیں چاند نہیں آتے ہیں میرا آت تو گیا جب وہ اگلی صبح آئے گا تو میں آنکھیں کھولوں گا میں جانوں اور میرا سورج جان انیف آتا ہاتھ اللہ ہمارب نجل نام اللہ ہمارب نجل نام اللہ کہتے تھا وہ متی و فرمان اور یقسو کبھی مشرک نہ تھا وہ کبھی بھی نہیں تھا وہ جس وقت ہم نے اس کے پاس وہی نہیں بھیجی تھی وہ تب بھی مشرک نہیں تھا آپ دیکھتے ہیں یہ بات اللہ کے رسول کے بارے کہ آپ نے کبھی بتوں کی بجا نہیں تھا کبھی آپ نے دور و جانیت کے اندل بھی جب آپ کے پاس کی نبوت نہیں لیتی تب بھی آپ کیا کرتے تھے آپ کہاں چلے جاتے تھے غار احراب اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غار احراب پر عبادت کرنے جاتے تھے عبادت تو ابھی آئی کیا کرنے جاتے تھے سلاش کہ رب یہ کائناب تو نے بنای یہ کیا ہے کون ہے کون کھلا رہا ہے ابراہیم کے پوتے تھے تو دادا نے بھی تو یہ کیا تھا کیا کیا تھا کون ہے اللہ میں تو نہیں مانتا ان بتوں کو اپنے گھر میں بودھ بن رہا ہے باپ گھر بودھ بنا رہا ہے بودھرا شباب بیٹا دیتا ہے سب کو دیکھ لیا سب کو دیکھ دیکھے لیکن تلاش جا رہی ہے اللہ کے رسول سے اسلام بھی کیا کرتے تھے ہرے ہرہا پہ جا کے گھر اپتر کیا خوجتے تھے نہیں نہیں پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا گناہ بھی نہیں کیا بعد میں نکیر شراب بھی نہیں کیتے تھے ایسا کوئی کام نہیں کرتے تب بھی اللہ نے اپنے محبوب کے صدیق کو بھی ایسے رکھا بچانے اللہ کے میں نے سب کے بدلے عطا کر دی ہے میں صدیق صدیق اور دیکھیں محفل ہے اب دیکھیں کتنی پیارہ طریقہ اللہ کے حصول کا محفل ہے ہمارے ہاں عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ بیویوں کا ذکری نہیں کرو دوستوں کے اندر بیزت ہی محسوس ہوتی ہے بیوی کا فون بھی آجا ہے سب سے دنیا میں کہتے ہیں کم مدت میں جو فون پر بات ہوتی ہے وہ میان بیوی کے ہوتی ہے اچھا وجہ کیا ہے کہ وہ ایک آدھت بنیاد ایک آدھت آپ کے لئے محول ایک معاشرے کے اندر ایک اس وقت بھی بن گئے یہ ایک طریقہ کار بن گیا اب اس کو کوئی جان رہا ہے نہیں جانتا بس اس کو پولو کر رہا ہے اب یہ ایک طریقہ بن گیا سب سے کم مدت میں بیویوں کا تذکرہ کرو بیویوں کے بارے اور سب کی بات ہو جاتی ہے محفل میں دوست کیار بیٹھتے ہیں فلان کی بیوی کی بات ہو جائے گی فلان aparecer اپنی دیگی کی بات ہو اللہ ہاں دیگی کی اور کیا یہ زن مرید ہے اور یہ کیسی بات نہیں کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اب دیکھیں میں بلئی بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ایسے ہی ایک سوال پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے آپ وہ صحابہ اکرام باتا تھا ہمارے بارے میں بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئیشہ سے سورے کے سورے اگرم سمجھ نہیں آرہا سٹھ پٹا گئے ہاں رب کا معاشرہ بیوی سے بھی کوئی محبت کا اظہار کر سکتا ہے اور بھری محفل میں مردوں کی بھری محفل میں ذکر کر رہا ہے اور بیوی اور کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے آئیشہ سے اگرم سٹھ پٹا ہے اور کہا نہیں نہیں ہم نے تو مردوں میں سے پوچھا ہے اگلا جواب سنے اگلا جواب اللہ کے رسول ہماتے ہیں آئیشہ کے بات سے تم چاہتے ہو میں آئیشہ کا تذکرہ نہ کروں تم چاہتے ہو کہ آئیشہ کو ساہیڈ پکڑ دوں آئیشہ کے بات سے یہ ہے سیرت ہاں بتائیں بیٹوں کو بھی بتائیں بیٹوں کو بھی بتائیں بتائیں کہ کیسے اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرنا سیرت سنت ہے یہ سنت ہے اور اللہ کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب مسکراتا ہے سنیے کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کب مسکراتا ہے جب میان بیوی اب اللہ کب مسکراتا ہے جب میان بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتا ہے یہ مطلب حدیث دیکھیں آپ کو اللہ مسکرا کر دیکھ رہا ہے کس بات پر مسکرا کر دیکھ رہا ہے کہ میان بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے کہ اللہ مسکرا کر دیکھ رہا ہے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر آپ کون نہیں چاہتا کہ اللہ مسکرا کر دیکھے کون نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں نا اللہ میں مسکرا کر دیکھے اللہ نے تو آسان سا فارمولہ بتا دیا میان بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں اللہ کو بتا تھا آخر دنوں کے اندر یہ یہ ہوگا مسکرا کر دیکھنا بھی جو ہے نا وہ ایک بڑا جرم اور ایک بہت مشکل چیز ہو جائے گی کرنا چاہیے بلکل کب ہوگی اور کب ہوگی جب ہم قرآن سے جڑیں گے پوری پوری فیملیاں قرآن سے جڑیں گی جب مرد بھی قرآن پڑے گا بیٹا بھی پڑے گا بیٹی بھی پڑے گی بیٹی بھی پڑے گی جب گھر کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی اور دوسری چیزوں کی طرح یہ ٹاپک پر ڈسکس ہوں گے پتہ چلے گا کہ آئیشہ سے محبت کا اظہار کرنا سنت ہے بیٹی سے محبت کر مطلب ہاں کتنی بڑی بڑی نشانگیں ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں آئیشہ نے کہاں سے پانی کیا ہے صحیح آئیش اللہ میں نے یہاں سے پانی کیا ہے این اس جگہ سے اٹھا کے مو سکھ لگا کے پانی کیا ہے ہاں پتہ نہیں چلتا ہے آپ سے لبسٹک پتا دیتی ہے تو یہ طریقے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جڑنے کے محبت پیار پیار کے دل اللہ ہمارے دلوں میں موادد اور محبت پیدا کرے پر بردکار ازواج کے دلوں کو جوڑے رکھے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو درمیان سے نکالے جو ان دلوں کو توڑنے والا ہو دور کرنے والا ہو اللہ اس کو دفع اور دور کرتے پر بردکار اللہ فرماتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں پوری اکمت اللہ کا مطیق فرمان اور یقصو وہ کبھی مشرق نہیں تھا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور پھر سیدھا راستہ دکھایا دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہو گا اور پھر ہم نے تمہاری طرف یہ بہی بھیجی کہ یقصو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھا رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احسام میں اختلاف کیا اور یقیناً تیرہ رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف قابت دو حکمت اور عمدہ نصیت کے ساتھ اور لوگوں سے لوگوں سے مباحثہ کرو تو ایسے طریقے پر جو پہت دیئے ہیں آپ نے کہیں یہ بہت اہم آیا تھے کیا کہ بات سمجھانی ہے کیسے سمجھانی ہے ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمت والموئزت الحسنا وجادلہم کیا کہ بلتی ہے احسن لوگوں سے جب بات کرو تو ڈنڈا ہاتھ میں لے کی نہیں تمہارے لہجے میں تلخی نہیں آنی چاہیے تمہارے لہجے میں رجڈنس نہیں آنے جائے تم ایسے رجڈ ہو جاؤ کہ بس اللہ نے یہ حکم دیا اور اس کے بغرد تو اگر کسی نے کیا تو وہ تو کافر ہی ہے وہ بیسے ہی بھاگ جائے گا آپ کے پاس سے اگر اگلی بات بھی نہیں سمجھتا لوگوں سے بات کرو تو اتنی خوبصورتی سے حقمت سے اور احسن انداز میں بات کرو کہ لوگ خود بخم جڑے ہوئے ہیں کہ اگر میں نے آج نہیں بھی فالو کیا کوئی بات نہیں اگر جینز میں ابھی میرے پاس ابھی اس دفعہ بچیوں کا ذرا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دورہ قرآن بچیوں کا اور بچیوں کی زادہ جارہ کام ہے مرنہ میرا دورہ قرآن بچیوں کیلئے سپیشل ہوتا ہے شاید بنیوستی کی ٹائمنگز ایسے ہیں کہ نہیں چٹیاں ان کو مل پا رہی ورنہ بنیوستی آف ہوتی تھی تو بچیاں بھری بھی ہوتی تھی آپ یقین کریں کہ یہاں پہ جینز اور چھوٹی سیکھی شیٹ کے چھوٹے سے دوپٹہ لے کے اور بچیاں آئی تھی اور میں نے کہا دی ہاں اس سال میں بھی آئی کوئی بات جس حلیم میں بھی میں ماں کو کہتی تھی انہوں نے کہا میری تین بیٹیاں ہم نے یہاں شفت کیا ہے تو میری تینوں بیٹیاں جو ہے وہ باہر زہر ہیں باہر سے آئیں تو ان کا گٹا پوری ہے وہ میں نے کوئی ٹنشن ہے بری جنسی آل دی آئیں صرف سنیں قرآن صرف ان کے دلوں میں البدلنے والی ذات اللہ کی اللہ کہتا ہے کہ احسن تریفتے پر تمہارا رب ہی بزادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لوگ ہے جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یقین ہے ان جس قبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ تمہارا یہ صبر یہ اللہ کی کوفیق سے ہے اور ان لوگوں کی حرکات پر رند نہ کرو اور نہ ان کی چالبازیوں سے دل تنگو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قطوہ سے کام کرتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں واللزینہم محسنون اور وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے محسن کون ہوتا ہے بتایا تھا ہم نے پہلے بھی حق سے زیادہ دین کل کر لیں اس کو کل کر لیتے ہیں آج کافی ٹائم ہوگا ہے پاکھر و دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ وخیر قلقی و صحابی اجمین ورحمتی قیار ورحمتی قیار ورحمتی قیار حمین سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی اتدہ قلقی وردانب سہی بزنہ تار شیعی امدادہ قلقی اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد اللہ مبارک وعلا علی محمد وعلا علی محمد اللہ مبارک اللہ ابرہیم وعلا علی براہیم انتا حمید ربنا سلمنا وان لم تخبر لنا و ترحمنا لنکونا ربنا لا تزیخ خلوبنا بعد ایسا دیتنا وحب لنا من لدن رحمتی قرق ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وما قناہ زابنا وقناہ زابا وقناہ زابا قبری وقناہ زابا الحشی وقناہ زابا المیزان ربنا حبلنا من ازغاننا وزریاتنا وردائنا واتانے وجالنا اللہ تطین لا حسابان یسیرا اللہ محاسب نحصہ یا رحم الراحمین یا پاک پر بردگار یا رحمان یا رحمان یا اللہ آپ کا پاک کلام پڑا اللہ اس پر غور و فکر کیا اللہ آپ کی پیاری بیری آیتیں پڑیں ان پر غور و فکر کیا ان پر ایمان لائے اللہ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے والا بناتے ہیں یا رحم الراحمین نے ہماری اس کوشش کو اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کی قبول کر لی اور اس کو ہمارے لئے آخرت میں ہمارے حق میں حجت بناتے ہیں ہمارے حق میں گواہی دینے والا بناتے ہیں اللہ ہمیں ابراہیم کے طریقے پر چلنے والا بناتے ہیں اللہ ہمیں ابراہیم جیسا اخلاس وہ محبت اللہ وہ یکسوئی پیدا جب ہمیں خالص اپنا ہماری نسلوں کو بھی اس کے لیے چنلے پروردگار ہمارے والدین ہمارے بہن بھائیوں کو بناتے ہیں یا رحم الراحمین یا پاک پر بردگار ہمارے گناہوں کو ہم سے اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب میں پاس یا رحم الراحمین ہم سے وہ گناہ دور کر دے ایسے گناہ جو تیری ناراض کی کا سبب ایسے گناہ جو ہماری دعاوں کی بولیت میں باوٹ دے یا رحم الراحمین اس رمضان ہمارے زندگی کا بہترین رمضان بڑھ ہم سے وہ عامال کروالے اللہ سے تیرے قریب کرنے کی مولا کریم ہمارے ملک پر اتنا رحم اور کرم کرنا اللہ ہمیں نائلوں سے نجات دے دے اللہ ہمیں ظالموں سے نجات دے ہم پر احل حکمران دے دے ایسے حکمران بھیج اللہ جو ہم پر رحم کرنے والے ہوں اللہ تیرے دین کو نافذ کرنے والا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سعاد دینے والا بنا اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا کرنے والا بنا اور ان لوگوں کی جماعت کو اللہ پاک پر بردگا اطافت اور قوت اور اقتدار نصیب حقا جو تیرے دین پر چلنے کا دیکھ یارہم و راہمین ہماری اولادوں کو اپنے لیے خالص کر لی ان کو ہمارے لیے ستہ جاریہ بنانا جو پر بردگاہ ہمیں اپنے ماباپ کے لیے ستہ جاریہ بنا دیکھ مولا کریم بچے اور بچیوں کو نیک اور صالح بر عطا فرما اللہ ایسے بر عطا فرما جو ان کا ہاتھ دھام پر جنت تک لے دیتا ہے اللہ ایسے بر عطا فرما جو ان کی دنیا میں بھی قدر کرے عزت کرے اور محبت کرے اللہ ایسے بر عطا فرما ایسے جوڑے عطا فرما پر بردگار جو ان کی ایمانوں کا بھی اتفاست کرنے والے ہیں پر بردگار مولا کریم ہم پر رحم فرما لے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ یاب کریں ہر تکلیف سے نجات دیتے اللہ تُو ہر تکلیف سے نجات دیتے تیرے پاس شفاہ ہے اللہ تُو شفاہ دیتے جو جو بیمار ہیں جس جس تکلیف مبتلا ہیں اللہ ان سے وہ تکلیفیں بھور کریں ان کو کامل سہت یاب کر دیں یا رحم الرحمین جو رزق کے وجہ سے پریشان ہیں ان کو جائز اور حلال دوزی عطا فر اللہ ہمیں ہمیشہ تیرے بندوں کی مدد کرنے والا بہن اللہ ہمیں اتنا رزق تے پر بردگار کہ ہم تیری راہ میں دل کھول کے خرش کر سکے یا رحم الرحمین حلال اور جائز تریکو سے رزق عطا فر اللہ ہمارے لئے حلال کو کافی کر دیں اور بردگار جو لوگ بے اولاد ہیں جیسے سے صاحب فرمائے اپنے خزانہ رحمت سے اتا فرمائے یا اللہ ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال گرفته نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال گیا ہر اس چیز سے پناہ مانکیں جس سے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ یا آدم الرحمین یا بھاب جو مانگ لیا وہ بھی اتا کر دے اللہ جو رہ گیا وہ بھی اتا کر دے اور اللہ ہمیں اس حال میں بلانا اپنے قاس کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں آمین یا رب العالمین رسول اللہ تعالیٰ برحمتی کا یاد آمین